شدت بائی میرپ حیات اپیسوڈ 31 وہ پاگلوں کسی کیفت میں گریل کی جانب بڑھ رہی تھی کہ تب ہی گریل کے پار پتریلی روش کے آنکھر میں مرکزی بھاٹک کھلا تھا گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھا اس کی آنکھوں میں پڑی تو پل بھر کو آنکھیں چندیا گئیں قدم خود بخود رکھ سے گئے سامنے سے اس کی گاڑی اپنے مناسب رفتار سے چلتی اسی جانب آ رہی تھی علیشہ اس پار رکنے کی بجائے اس کی جانب لپکی تو بدر کو گاڑی وہیں روکنی پڑی کیونکہ اگر وہ گاڑی نہ روکتا تو وہ جس رفتار سے بھاگ رہی تھی خود کو نقصان پہنچا بیٹھتی گریل کی حدود پار کر کے وہ اس خطرناک علاقے میں آ گئی تھی جہاں موت رکس کرتی تھی بدر کو گاڑی سے اترتے دیکھ چونکہ داروں نے چیتوں کے لیے حلق سے مخصوص آواز نکالی جس پر وہ خورامہ خورامہ ٹہلتے اپنے قدم موڑ گئے بدر نے چند تیز قدم اس کے جانب بڑھائے جب وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی اپنی لرستی انگلیوں میں قوت سمونے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بدر کی پشت کو جھکر لیا جس کا بوجھل دل اس کی اس پیش قدمی پر رکنے کے قریب ہو چکا تھا وہ بنا کچھ کہے چند پل یوں ہی کھڑا رہا لب بینچے بنا پلکیں چھپکائیں کسی بدھ کی مانند بالکل ساکت مجھے معاف کر دیں ہر گلتی ہر کوتاہی کے لیے لیکن چھوڑ کر مت جائیں دور مت جائیں جیسا کہیں گے ویسا کروں گی لیکن خود کو مت ماریے گا پلیز پلیز بدر آئندہ آئندہ مت بری طرح روتی وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی تھی اس کی بھیگی لرستی آواز سن کر بدر نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور آہستگی سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلا لیے میں ڈر گئی تھی میں تو مر ہی گئی تھی پلیز شمس آئی کانٹ لیو ویڈاوٹ یو آئی کانٹ اس کے سینے میں مو چھپانے کی کوشش کرتی وہ پھر سے بولی تو بدر نے بے اختیار اس کے بال سہلائی کوئی برا خواب دکھا ہے تم نے رات کے اس پہرکتہ ہی گیر میں توقع استقبال اور اس پر متضاد اس کے لبوں سے نکلتے الفاظ سے وہ یہیں اخذ کر پیا تھا لیکن وہ اس پر جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی بس روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی علیشہ ادھر دیکھو میری طرف اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بدر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے نربی سے کہا گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کی بوری آنکھیں رونے کے باعث سرخ کانچ ہو رہی تھی سیاہ گھنی پلکوں پر گہری نیند ٹوٹ جانے کا خمار تھا اس کے چہرے نے ہی بدر کے شک کی تزدیق کرتی تھی وہ کسی خواب کے زیرے اثر ہی ایسا بور رہی تھی وہ لبینچ کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی آنکھیں چھوٹی کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی ایسے کیا دیکھ رہی ہو اس کے بھیگے گال ہاتھ کے انگوٹے سے صاف کرتے ہوئے بدر نے ٹھہرے ہوئے مدھم لہچے میں پوچھا اس لڑکی سے تمام تر اندرونی جنگیں آج وہ خود بخود ہار چکا تھا فقط اعتراف شکست باقی تھا وہ بینہ جواب دیئے بس چپ چاپ دیوانہ وار اسے دیکھتی رہی آنکھوں میں برفتگی تھی بدر لگاری بے بس ہونے لگا جان لوگی کیا بدر نے مزید پوچھا علیشہ کی مہویت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا بدر کے دل کے دھڑکنے اس لڑکی کے خاموش وار سے تیز ہونے لگی تم مجھے پاگل کر رہی ہو علیشہ سندید کی سے کہتے ہوئے بدر نے اسے اپنے بازووں میں بھر لیا اس کی گردر میں بازو ہائل کرتے ہوئے علیشہ نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندے پر ٹکا دیا وہ اس پر کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ جتنا وہ بول جو کی تھی اتنے الفاظ نے ہی اس کے زبان کو تالوں سے چپکا دیا تھا مضبوط قدم اٹھاتا وہ اسے لئے فارم ہاؤس کے اندر سیدھا اپنے گھنے میں آ گیا جھک کر اسے بیٹ پر بٹھانے کی کوشش کی تھی جب علیشہ کے لب گیر ارادتا اس کی گردن سے مس ہو گئے وہ سیدھا نہیں ہو پائے تھا اس کے لمس نے جہاں اس کے جلتے ہوئے دل پر تھنڈی فوار برسائی تھی وہیں برسوں پرانے زخموں کو تازہ کر ڈالا تھا یوں ہی جھکے جھکے اس نے سیاہ آنکھوں سے اپنے بہت قریب علیشہ کے روئے روئے چہرے کو دیکھا وہ لب بھینچے بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی I love you اس کی گلابی لب دیرے سے ہلے تھے اور یہاں وہ ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گیا تھا اسے اپنی جانب تکتے دیکھ علیشہ پھر سے اس کے گلے لگ گئی وہ لڑکی آج اس کی روح جسم سے کھینچ لینے کے در پر تھی اسے خود سے مزید قریب ہوتے دیکھ وہ بے خود ہونے لگا نرمی سے اسے اپنے حسار ملیتے ہوئے اسے مان بخشنا چاہا تھا اچانک اسے اپنے وجود پر آگ سی دہکتی محسوس ہوئی لا شعور نے وہ پہلا تشدد یاد دلا دیا جو اس نے سولہ برس کی عمر میں برداشت کیا تھا بدر نے ایک جھٹکے سے آنکھوں کو کھول کر اطراف میں دیکھا میک اپ سے لتھڑا چہرہ لیے وہ عورت ایک بار پھر اس کے قریب تھی بدر کا تنفس بگڑنے لگا آنکھیں پل میں سرک ہوئی تھی اپنا آپ کھوتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اس عورت کو خود سے دور کیا تھا علیشہ کسی ٹوٹی ہوئی شاہ کی طرح بیٹ پر جان گی لی بدر نے نفرت امیز نظروں سے اس کے نازک وجود کو گھورا جس کی جگہ اسے ردابہ لگاری نظر آ رہی تھی اپنی اوقات میں رہو شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وانڈ کرتا وہ اس پل اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا علیشہ نے بے یقین پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانت دیکھا آپ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن دکھ اور شرمندگی سے بول نہ سکی آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی جرت کر کے مجھے ٹراب کرنے کی کوشش کی تو تمہارا یہ چہرہ جلا دوں گا سمجھی تو وہ دھارا تھا سانس پور رہا تھا یوں جیسے وہ صدیوں کا سفر تیک کر آیا ہو احانت اور ذلک کے شدید احساس تلے علیشہ کا چہرہ دھوان دھوان ہو گیا آسو ایک بار پھر اس کا چہرہ بھگونے لگے اسے یوں ہی روتا چھوڑ وہ پلٹ گیا اپنے آنسوں صاف کرتی وہ ایک ہی جست میں بیٹ سے اتری اور آگے وڑھ کر اپنے نازک ہاتھوں سے اسے دھکا دینے کی ادنا سی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں وہ بینہ لڑکھڑائے پلٹا تھا علیشہ کی بدتمیزی پر اس کا دماغ گھوم گیا ہاتھ فیضہ میں بلند ہوا تھا مگر اس سے پہلے کہ اس کے گال کو چھو لیتا کمال حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے وہ ہاتھ تھام لیا جرت بھی مت کرنا سردار بدر لگا رہی اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ مضبوط لہنچے میں گر رہی اس کے طرز تخاتب پر وہ حیران ہوا تھا اگر آج اس نے اپنا آپ کھویا تھا تو اپنی ذات کی نفی پر حواسوں میں وہ بھی نہیں رہی تھی بہشی جاندر حیوان ہیں آپ اس کی سینے پر ہتھیلیاں رکھ کے اسے دھکا دینے کی کوشش دہراتی وہ بپھری اس پار وہ لڑکھڑایا حیوانیت ابھی تم نے دیکھی نہیں ہے علیشہ چوہان کہہ رہا ہوں نہ میرے سامنے مت آؤ ورنہ اسے بازو سے دبوچ کر سلکتے ہوئے لہچے میں بولتا وہ علیشہ کو مزید سیخ پا کر گیا تھا دونوں ہی اس پل اپنے اپنے دلوں پر پاؤں رکھے کھڑے ایک دوسرے کو گرانے پر مسکتے ان کے درمیان محبت خموشی سے کھڑی ان کی چیخ و پکار سن رہی تھی تھکن اس کی خوشنما آنکھوں سے آیا تھی کیا کر لیں گے آپ زیادہ سے زیادہ کیا آج بتا ہی دے اپنے کندوں سے لپٹنے کی کوشش کرتی محبت کو پیچھے دھکا دیتی وہ بدر لگاری سے مقابلے پر اتر آئی مت کرو محبت نے گزارش کی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اس کے ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے کرتا وہ ایک بار پھر وہاں سے پلٹا میں تو دیکھنا چاہتی ہوں محبت تو میں نے کی ہے نا وہ پاگل ہونے لگی بدر کا ضبط دوہائیاں دینے لگا محبت کا نام مت لو اپنی زبان سے محبت میں ٹوٹے ہوئے کو مزید بکھیرا نہیں جاتا سمیٹ لیا جاتا ہے سر ترین نظروں سے اسے دیکھتا وہ بھی اپنا آپ اس پر آشکار کر گیا تھا کہ ہمت اب جواب دینے لگی تھی ہاں وہ الفاظ بدر لگاری کے ہی تھے بہی جو محبت کے تین سو چودہ اصولوں کو ماننے سے انکار کیا کرتا تھا اس پر علیشہ چوہان پر محبت کا ایک نیا اصول لاغو کر رہا تھا وہ جو اس لمحے اس کے دل کا تقاضی تھا اور نفرت نفرت میں کیا کیا جاتا ہے کسی کے دل سے کھیلا جاتا ہے اس کے جذبات کی توہین کی جاتی ہے پہلے انعیت پھر ظلم محبت کا دکھاوا پھر نفرت کا پرچار وہ سر آپس سوال بنی کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں سلکتی محبت نے بدر کے دل کو چھونے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں لگ رہا تھا میرے پاس تم سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے علیشہ leave me alone اس کی آنکھوں کی عذیت سے نظر چھرانے کی کوشش میں وہ جھنجلاتا بیزاری سے بولا علیشہ کا چیرہ تکلیف پرداش کرنے کی کوشش میں سرخ پڑتا جا رہا تھا سر میں تیسین سی اٹھنے لگی آپ کے پاس بس میرے لیے ہی وقت نہیں ہے آپ کے عشق میں علیشہ مرے یا جیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی بدر نے بینہ جواب دیئے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے علیشہ کو خود پرشدید غصہ آیا جی چاہا کہ جی کے مار مار کروئے اتنا کہ اس پتھر کا دل موم ہو جائے انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے آپ وہ اس کے پیچھے سے ہی چلائی بدر نے اس بار پلٹنے کی زہمت نہیں کی تھی وہ اس کے قریب رہ کر اپنی برداشت ازمانہ نہیں چاہتا تھا جس کی جانب سے اسے کچھ دیر قبل ہی جواب مل چکا تھا آپ میری کوئی بات نہیں سنتے میرا رونا ہستنا آپ کے نزدی کوئی معنی نہیں رکھتا اپنے بال نوچتی وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی سر کا درد بڑھنے لگا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی اپنے سر دبانے کی کوشش کرتی وہ ہنوس چیک رہی تھی اللہ کیا کروں اس کی بیان کرتی آواز بدر کے قدم جگر نے لگی اس نے باہر نکلتے ہی شاہدہ کو آواز لگائی تھی اپنے بی بی کے پاس جاؤ ان کا خیال رکھو اسے حکم دے کر وہ نیچے چلا آیا علیشہ کی چیکوں کی دبی دبی آواز باہر تک آ رہی تھی شاہدہ جیسے ہی اندر آئی اسے سامنے زمین پر سجدے کسی حالت میں جھکے روتا پایا اپنے بار اس نے مٹھیوں میں جھکر رکھے تھے بی بی کی کیا کر رہی ہے آپ وہ فوراں اس کے قریب آئی تھی علیشہ نے چہرہ انچا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹک دیئے دفع ہو جاؤ یہاں سے چلی جاؤ اسے خود سے دور کرتی وہ ہزیانی انداز میں چلائی سرک و سفید رنگت اس پل انگارہ ہو رہی تھی بی بی آپ سبر سے کام کیوں نہیں لیتی شاہدہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا نہیں ہے مجھ میں سبر نہیں ہے پھر سے کھڑی ہوتی وہ درشتگی سے بولی اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا شاہدہ کو اس کی حالت سے گبرہت ہونے لگی یوں معلوم ہوتا کہ وہ ابھی گر جائے گی بی بی خود کو حلکان نہ کریں بیٹھیں یہاں آپ وہ اسے مخاطب کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی جب انسونی کرتے ہوئے علیشہ کمرے سے باہر نکل گئی ہر دوسرے قدم پر اسے اپنے دماغ کی نسیں سکڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ بنا پرواہ کیے بدر کی تلاش میں نچلے لون تک چلے آئی آج وہ دوسری بار یہاں آ رہی تھی پہلی بار اسی راستے سے وہ فارم ہاؤس کی امارت کے اندر آئی تھی سامنے ہی وہ چہرہ آسمان کی جانب کیے کھڑا تھا تیز آہر پر گردن موڑ کر دیکھا اناری یا کوت کو گھوماتے اس کے انگوچے کی حرکت رک گئی علیشہ کو وہاں آتے دیکھ بدر نے اپنے لب سختی سے بینچ لیا تم چاہتی کیا ہو وہ اس پر برہم ہوا لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس پر جھپٹ پڑی مرنا چاہتی ہوں مجھے مار دیں اس کے ہاتھ تھام کر اپنی گردن تک لے جاتی وہ جنونی سے انداز میں چکھی بدر کو اس پر ترس آنے لگا اپنی منتشر سوچوں کے باعث وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بدترین سے لک کر چکا تھا اور وہ تھی کہ سب کچھ سن اور سنا کر بھی اس کے سامنے سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی علیشہ مجھے تنگ مت کرو بدر نے لہجے میں غصہ سموتے ہوئے کہا تن تو تم نے مجھے کر دیا ہے کہتے ہوئے علیشہ نے اس کا موں نوچ لیا وہ آپ سے تم پر آ گئی بدر چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائے تھا تم وہ ہو جس کے ساتھ میں جینا نہیں چاہتی اس کے سینے پر مکے مارتے وہ نفرت سے پلگاڑی تم وہ ہو جس کے بغیر میں جی بھی نہیں سکتی لہجہ پل میں بے بس ہوا تھا تم وہ ہو جسے میں پل پل یاد کر کے جیتی ہوں اس کا گریوان پکڑ کر اسے جنجوڑنے کی کوشش کی تھی تم وہ ہو جسے بھولنے کی کوشش میں ہر پل میں مرتی ہوں وہ پاگل ہی تو ہو گئی تھی بدر کی آنکھوں کی سرکی بڑھتی چلی جا رہی تھی تم وہ ہو جسے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی وہ آج اس پر سب کچھ آیاں کر رہی تھی تم وہ ہو جسے میں سننے کے لیے ترستی ہوں کیا انداز تھا کیا الفاظ تھے وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہا تھا تم وہ ہو جس سے مجھے شدید نفرت ہے علیشہ کے گلے میں خراشیں سی پڑ گئیں تم وہ ہو جسے میں بے تہاشا چاہتی ہوں وہ ہار گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاؤنج کی گلاس وال سے اندر کی روشنی سیدھا ان دونوں کے وجود پر پڑ رہی تھی اس روشنی میں بدر کو اچانک ہی اس کے چہرے کی بدلتی رنگت کا احساس ہوا تھا میرا کل تم ہو میری کائنات تم ہو آپ جناب کا تکلف بلائے وہ بولتی چلی جا رہی تھی اچانک بدر کی نظر اس کی ناک سے نکلتی خون کی لکیر پر پڑی جو بہت تیزی سے اپنا راستہ بناتی اس کے ہونٹوں تک آئی تھی علیشہ خموش ہو جاؤ بدر نے اس کا چہرہ تھامنے کی کوشش کی پاگل ہو گئی ہوں میں تم نے پاگل کر دیا ہے مجھے وہ پرواہ کیے وغیر اپنی ہی کہہ رہی تھی خون کی رفتار تیز تھی اس کا چہرہ پل میں سفید پڑ گیا بدر نے بے اختیار اپنا انگوٹھا اس کی ناک سے نیچے نکلتے خون پر رکھا تھا مجھ سے پیار کرو مجھ سے محبت کرو میں برداشت نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی مجھے تمہاری محبت تمہارا عشق چاہیے بدر لگا رہی اس کی شرٹ کا کالر مٹیوں میں دبوچے وہ اسے باور کروانے والے انداز میں کہہ رہی تھی مجھے تم چاہیے ہو تم میرے ہو بس میرے ہو وہ دیوانگی کی حدوں پر تھی زد تھی جنون تھا یا عشقی انتہا وہ آج حد کر گئی تھی بدر اپنے دھک دھک کرتے دل کی سنتے ہوئے اس کی کمر میں بازو ہائل کرتا اسے خود سے قریب کر گیا میں تمہارا ہوں بے دم ہوتی علیشہ کے پڑھ پڑھاتے لبوں پر دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا رکھتے ہوئے اس نے بے بسی کے عالم میں کہا تھا تو حواز کماتی علیشہ کے دل کی سست پڑھتی دھڑکنوں میں سے ایک میس ہوئی تھی وہ اس کی باہوں میں جھول گئی اس کے چہرے کی سفید رنگت میں پلاہٹ گلتے دیکھ وہ پریشان ہو گیا اس پر متضاد اس کی ناک سے خون کا نکلنا اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا اسے بازو میں بھرتے ہوئے وہ سرت سے اندر کی جانے بھاگا شاہدہ نور دین شاہدہ ڈاکٹر زینت کو کال کرو اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ چھل آیا شاہدہ نے پریشانی کے عالم میں گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے دو بجا رہی تھی رات کے سناٹے میں سیڑھیاں اترنے کی دھپ دھپ پڑی واضح تھی وہ لاپرواہی سے فاصلہ تیہ کرتی کچھن تک آئی تھی جہاں سے آتی خطر پٹر کی آوازیں وہاں بالی کی موجودکی کی گواہی دے رہی تھی لیکن اندر ڈاکٹل ہونے پر اسے بالی کے ساتھ ساتھ مہا سندل بیگم بھی نظر آئی تھی ان پر نظر پڑتے ہی مہرمہ کی بشانی پر بل پڑ گئے لب بینچتے ہوئے اس نے بالی کی طرف دیکھا جو چھلے پر چڑھی پتیلی میں پتی ڈال رہی تھی بنا نہیں پاس تھا اس کے جانب آتی وہ تحکم امیز لہشے میں بولی سندل بیگم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا بوجی بڑی بیگم صاحبہ کو کھانا دینے میں لگ گئی تھی اب ان کے لیے چائے بنا رہی ہوں اس لیے نہیں بنا سکی اس نے بڑے اعتماد سے مہرمہ کو جواب دیا تھا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے جب میں نے کہا تھا کہ میرے لیے پاسطہ بناو تو تمہیں پہلے وہ کام کرنا چاہیے تھا ہاتھ مار کر چولے پر رکھی پتیلی زمین پر گراتی وہ گسے سے بولی زمین پر گر کر پتیلی مختلف آوازیں پیدا کرتی لڑکتی چلی گئی مہرمہ کو اپنی ہاتھ پر فوری گرمائش کا احساس ہوا تھا لیکن ہاتھ جھٹکتے ہوئے اس نے اس اثر کو زائل کرنا چاہا جبکہ اس کی حرکت پر سندل بیگم ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی مہرمہ کی بے خوفی پر بالی آنکھیں گھوماتی کبھی سندل کبھی اسے ہی دیکھ رہی تھی پھر سندل بیگم کی گھوری پر فوراں بلٹی اور دوبارہ چولے پر چائے کا پانی رکھ دیا جبکہ وہ اس پر برہم ہوئی تھی اے لڑکی تیری جررت کیسے ہوئی میری مجھودگی میں یہ گستاخی کرنے کی آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ تیوہ گررائی تو ان کی طرف پلٹتے ہوئے مہرمہ نے کارٹ دار نگاہوں سے انہیں دیکھا میری اس جررت کو آپ کی حمد نے مجبور کیا ہے جو آپ نے اس ملازمہ کو میرے کام سے روک کر دکھائی ہے اپنا بازو ان کے گرف سے چھڑواتی وہ تڑک کر بولی میں اس حمیلی کی مالک ہوں یہ حمیلی میری ہے یہاں کے ملازم میرے ہیں میرا جو دل چاہے گا وہ کروں گی سندل بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا تو مہرمہ کے لبوں پر ایک تنزیہ مسکراہت در آئی میں اس حمیلی کے وارث کے دل کی ملکہ ہوں اور وہ میرا گلام ہے سو میں بھی جو چاہوں گی وہ کروں گی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ بے باقی سے گویا ہوئی سندل بیگم کے تو سر پہ لگی اور تلووں پہ جا بوجھی خبردار جو میرے بیٹے کو اپنا گلام کہا برنا تیری یہ گز بھر لمبی زبان کھینچ لوں گی کم بہت ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کا مون نوچ لیتی کہنے والی کیا بات ہے میں آپ کو عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیتی ہوں للکارتی ہوئی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتی وہ چند قدم جلتے ہوئے چولے کی طرف بڑھی بٹن گھوما کر آگ بند کر دی پھر اس سے پہلے کہ سندل بیگم کچھ سمجھ دی اس نے ہینڈل سے پتیلی پکڑی اور چائے کا کھولتا ہوا پانی اپنے پیروں پر انڈیل لیا نتیجہ فوری جلن اور تکلیف کی صورت میں اس کی حلق سے چیخ کا نکلنا تھا منصب جو کمرے سے نکل کر نیچے ہی آ رہا تھا کچھن سے آتی آوازوں پر اس جانب بھاگا پتیلی مہرمہ کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی جبکہ اس کی اس حرکت پر سندل بیگم پہلے تو حیران ہوئی تھی پھر شدید اشتعال میں آتی اس پر جھپٹ پڑی حرافہ چلتر باز لڑکی تو نے کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کچھی گولیاں نہیں کھیلی میں نے اس کے بال مٹی میں جکڑ کر اس کا مو دبوچتی وہ پھنکاری تب ہی وہ اندر آئے تھا مہرمہ کو سندل بیگم کے شکنجے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ڈالتی رہی سہی نین بھی اڑن چھوئی تھی وہ سرد سے اس جانب لپکا یہ کیا کر رہی ہیں آپ مما ہوش میں تو ہیں آپ ان کی جانب آتا وہ گسے اور حیرت کے میلے جلے تاثر سمیت بولا یہ تم اس لڑکی سے پوچھو کہ رات کے اس پہر یہ اپنے ہوش کہاں گوا کر آئی ہے اسے منصب کی طرف دھکا دیتے ہوئے انہوں نے مہرمہ کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑ دیئے لہجہ زہر خند ہو رہا تھا وہ سیدھا اس کے سینے سے جاٹک رہی تھی آنسوں بہت تیزی سے آنکھوں سے نکل کر گال بھی گو رہے تھے ایک تو اپنی بے وکوفی میں وہ اپنے پاؤں جلا چکی تھی اور اس کے نتیجے میں الٹا وہ سندل بیگم کے تشدد کا نشانہ بھی بن چکی تھی احساس توہین شدید تھا یہ جو بھی کہہ رہی ہیں آپ اس پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہیں آواز کو مدم کرتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں پوچھا اگر یہ تمہیں اپنا گلام کہے گی تو میں اس پر ہاتھ ہی نہیں اپنا پاؤں بھی اٹھاؤں گی منصب منصب کو گھرتی وہ گرشدار آواز میں بولی اپنے بیوی کو لگام دو ہاتھوں کی مٹیاں بھیشتی وہ تنبیہی انداز میں گھر رہی تھی مہرما نے آنسو صاف کرتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے ان کی جانت دیکھا پھر خود پر کابو پاتی منصب کی طرف متوجہ ہوئی آپ تم ان کی باتیں سنتے رہو گے یہ مجھے بھی دیکھو گے اس کی تھوڑی اپنی جانب گھماتے ہوئے وہ کمال محصومیت سے بولی تھی منصب کی نظریں اس کی بھیگی نظروں سے ملی تو دل جیسے مٹھی میں آ گیا میں نے گسے میں چائے اپنے پیروں پر گرالی ہے اب جلن ہو رہی ہے اس نے بڑی سادگی سے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا بالی مو کھولے کری اس لڑکی کی ہشیاری دیکھ رہی تھی جو سندر بیگم کے سامنے منصب علیم شاہ کو بے بس کر رہی تھی منصب نے فورد اس کے پیروں کی طرف دیکھا تھا ساتھی نظر فرش پر چمکتے چائے کے پانی پر بھی پڑی تھی فرش پر اوندھی پڑی پتیلی صورتحال کی مکمل طور پر اکاسی کر رہی تھی ماہین تم یہ پاگلپن کب چھوڑو گی پریشانی کے عالم میں کہتا عرض گرد کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا وہ سنجید کی سے بولا پیروں کی سفید رنگت اس پل سرکھ ہو رہی تھی بالی اے بالی سالحہ کو بلا کرلا اس کے پیروں پر برنال لگا دے گی اور منصب شاہ تم بیوی کے قدموں میں سے اٹھو اور میرے ساتھ آؤ بیٹے کو جکا دیکھنا ان سے برداشت نہ ہوا تو بالی کو حکم دے کر اسے مخاطب کیا وہ لب بھینچتا اٹھ کھڑا ہوا میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں ممہ جلن ہو رہی ہے اسے اس کے کلائی تھام تا وہ سنجید کی سے بولا دماغ چل گیا ہے تمہارا اس پر کون سا ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہوگا برنال پڑی ہے کیابنٹ میں لگا دیتی ہے سالحہ تم آؤ میرے ساتھ اسے لطار تھی وہ کافی برہمی سے گویا ہوئی بالی برنال نکال کر اب سالحہ نامی ملاسمہ کو آوازیں دے رہی تھی منصب کے چہرے پر تشویش کے اثار تھے مہرمہ جلن اور درد برداشت کرنے کی کوشش میں اس پل شدید عذیت کا شکار نظر آ رہی تھی ماہی تم یہاں بیٹھو پلیز اسے قریب چیر پر بٹھاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا سالحہ مدی مدی آنکھیں مسلتی وہاں چلی آئی ابھی برنال لگوالو صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اس کے نم گال نرمی سے ساف کرتے ہوئے وہ مدم آواز میں بولا تو مہرمہ کی آنکھیں پھر سے چلک پڑی تم مجھے نوکرانیوں کے ہم کر کے جا رہے ہو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ روتے ہوئے بولی تو منصب نے زبط سے ماں کی طرف دیکھا وہ قریب ہی کھڑی اس کے اپنے ساتھ چلنے کی منتظر تھی وہ لب بینچتا پنجوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا ایک گھٹنا بلند کرتے ہوئے اس کے سامنے کیا تو مہرمہ نے آنکھیں ساف کرتے ہوئے کچھ جتاتی نظروں سے سندل بیگم کی طرف دیکھا پھر آرام سے اپنا ایک پاؤں اس کے گھٹنے پر رکھ دیا برنال مجھے دے دو اس نے ہاتھ بالی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو چاروں نہ چار اسے برنال منصب کو دینی پڑی منصب تم پاگل ہو گئے ہو یہ کام سالحہ کر لے گی بری طرح کی لستی سندل بیگم اپنے بیٹے پر برسی تھی اروج پر تھی بالی اور سالحہ کچھ حیرت سے حویلی کے وارث کو اس چھٹانگ بھر لڑکی کے لیے خوار ہوتا دیکھ رہی تھی وہ جس کے نکرے اس حویلی کے درو دیوار بھی اٹھایا کرتے تھے آج مہرمہ حسین کے سامنے گھٹنے ٹے کے بگیر کسی گرور کے بیٹا ہوا تھا تکلیف کے باوجود مہرمہ کی آنکھوں میں مسکرہت تھی جو اس پل سندل بیگم کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھی دانت پیشتے ہوئے انہوں نے خون کھوار نظروں سے سالحہ اور بالی کی جانت دیکھا تم دونوں کڑی کڑی موں کیا دیکھ رہی ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی شکل گھن کرو وہ ان دونوں پر چلائیں دونوں نے فوراں باہر کی راہ لی تھی تم کہاں جا رہی ہو بالی میرے لئے پاستہ کیا تمہارا باپ بنائے گا اپنا دوسرا پاؤں بھی منصب کے گھٹنے پر رکھتے ہوئے اس نے تھنڈے تھار لہنچے میں سندر پر مسلط ہو گئی تھی جی بھی بھی ابھی بنا دیتی ہوں سندر بیگم سے نظریت چراتے ہوئے اس نے موت دبانا انداز میں کہا اکتخ مسکراہت نے مہرمہ کے لبوں کو چھو لیا جبکہ منصب احتیاط سے اس کے پیروں پر برنال لگا رہا تھا تم پاگل ہوگے ہو منصب شاہ یہ لڑکی تمہیں ملازماؤں کے سامنے اپنا گلام کہتی ہے اور تمہارا یہ عمل اس کے کہے کو صد ثابت کر رہا ہے منصب کی جانب دیکھتے ہوئے سندر بیگم نے سلکتے ہوئے لہنچے میں کہا تو منصب نے سر اٹھا کر ایک نظر مہرمہ کی جانب دیکھا ایک مبہم سے مسکراہت اس کے لبوں پر بکھر گئی سرمائی آنکھوں کی ویرانی نے مہرمہ کو اپنی سفاقیت کا احساس دلایا تھا وہ لب بھینچتی نظروں کا رخ پھیر گئی اگر میری محبت کو گلامی سمجھ کر اسے سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے مما مجھے اپنی عزت نفس سے زیادہ اس کا سکون عزیز ہے برنال کا چھوٹا سا دھکن بند کرتے ہوئے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا لہجہ سنجیدہ تھا اس کے جواب پر مہرمہ کی ضمیر نے اس کی روح کو جنجور ڈالا دل کی دھڑکن پل بھر کو سست ہوئی تھی جبکہ بیٹے کا جواب سن کر سندل بیگم نے تاثب سے نفی میں گردن ہلائی اگلے پندرہ منٹ میں اگر تم پاستہ بنا کر میرے کمرے میں نہ لائیں تو کل سے مجھے یہاں نظر مت آنا سست اور کام چھو ملازماؤں کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے بالی کو مخاطب کرتے ہوئے منصب کا لہنچہ سخت تھا اس کا حکم سن کر بالی کے ہاتھوں میں پھرتی آئی تھی وہ واپس مہرمہ کی جانب مڑا تھا یہاں آؤ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے مہرمہ کو اپنے بازوہ میں بھر لیا وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہوتی پل بھر کو آنکھیں میچ گئی میں چل سکتی ہوں مہرمہ نے مضاحمت کرنے کی کوشش کی سندل بے کا بری طرح کھولتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئیں جبکہ بالی چوڑ نظروں سے منصب کو وہاں سے جاتا ہوا دیکھتی رہی تم ماما سے زد کیوں لگا رہی ہو تمہارا گناہگار میں ہوں وہ نہیں ہے ماہی سیڑھیوں کی جانب بڑھتے ہوئے منصب نے مددب لہجے میں کہا وہ اس کی نہیں وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا لیکن مہرمہ کی نظریں اسی پر تھی انابی ہونٹوں کے اطراف میں شیب اگ رہی تھی کلین شیب کے نسبت اس کا چہرہ یوں زیادہ بجی لگ رہا تھا وہ میری اممہ کی گناہگار تو ہیں سہارے کی گرز سے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے مہرمہ نے اتمنان سے کہا وہ اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تم اپنا حساب کلیر کرو نا زارہ خاتون خود اپنے حساب بے باگ کر لیں گی منصب نے اسے سمجھانے کی گرد سے کہا تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس نصیحت پر عمل کروں گی مہرمہ نے بے تاثر لہچے میں پوچھا اس کے سوال پر مت سمجھے منصب نے نظریں جھکا کر اس کے جانب دیکھا میں جانتا ہوں کہ میری گلامی تمہیں سکون نہیں دیتی میری ماں کی عذیت تمہیں قرار دے رہی تھی تم نے مجھے مہرہ بنایا ہے ماہی میں جانتا ہوں قدم روک کر وہ سنجید کی سے بولا مہرمہ کے چہرے کے رنگت یک لخت بدلی تھی یہ پہلی اور آخری بار تھا جانے من آئندہ تم نے ایسی جرت کی تو مجھے ایک الگ روپ میں پاؤ گی اور وہ روپ تم سے برداشت نہیں ہوگا یہ تم اچھے سے جانتی ہو اس کے گلابی آنکھوں میں جھانکتا وہ ٹھہر ٹھہر کر مدھم لہچے میں بولا انداز جتنا نرم تھا الفاظ اتنے ہی سخت تھے وہ لب بھیجتی نظروں کا رخ بدل گئی منصب نے ایک بار پھر پیروں کو حرکت دی کمرے میں آ کر اسے نرمی سے بیٹ پر لٹایا اور خود پلٹ کر واش روم میں جا گزا جب تک اس نے نمازی تحجد ادا کی وہ پاستے سے انصاف کر چکی تھی منصب ہنوز بھوکا تھا لیکن ضبط کرتا وہ بیٹ پر آ گیا مہرمہ ناک چڑھاتے ہوئے بیٹ کی دوسری سائٹ پر کھسک کر لیٹ گئی جبکہ وہ لیم پجا کر چپ چاپ اپنی سائٹ پر چھت لیٹ گیا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا سانس دیا تھا اس سے ایک ہاتھ کے فاستے پر لیٹی وہ اس کے وجود سے مکمل طور پر لا تعلق تھی بلکل بے نیاز جانے وہ کب تک یوں ہی بے حص رہنے والی تھی اس قدر لا پروا سنگ دل اور صفاق کتنے ہی پل یوں ہی سی رک گئے منصب نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کے جانب دیکھا اس کے جانب پشت کیے وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے تیری راہ پر بچھا کے آنکھیں ہم نیند کا گھر اجار بٹھے ہیں منصب نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا مہرما کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا یہ کیا بدتمیزی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حق لا گئی بدتمیزی نہیں ہے محبت ہے صرف محبت اس کی کمر میں وازو ہائل کرتے ہوئے وہ نرمی سے بولا اس کے لہجے کی مٹھاس پر مہرما کی دھرکنیں پل میں منتشر ہوئی تھی چھوڑو مجھے چھوڑو مہرما نے مضاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کی جیتے جی تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ہاں تم چاہو تو اپنے بددعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو کیا پتہ کبھی جان چھوٹھی جائے اس پر جھکتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا مہرما کی آنکھیں بھیگتے لگیں کہ یہ لمحات اس کے لئے سوہانے روح تھے منصب پلیز وہ بھیگتی ہوئی آواز میں ملتجی ہوئی منصب کا دل اس کی گزارش پر خون ہو گیا لیکن دل کو سنبھالتا وہ ضبط کر گیا میرے پیرو میں تکلیف ہے مہرما نے آخری کوشش کی یہ تمہاری اپنی ہی انایت ہے آئندہ خود کو تکلیف پہنچانے سے پہلے میرا یہ مرہم یاد رکھنا اس کے بالوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پورے استحقاق سے چلاتے ہوئے منصب نے سرگوشیانہ کہا تو مہرما نے عذیت سے آنکھیں میچ لی یہ عذیت جسمانی نہیں تھی روحانی تھی دل میں جس شخص کے لئے بے حد نفرت تھی آج ایک بار پھر وہی شخص اس کے وجود کے حد سے زیادہ قریب تھا وہ اس کی فولادی گرفت میں پھڑ پڑا کے رہ گئی دن کی روشنی اپنے پرو میں موسم سرما کی خنکیاں سمیٹے شہریوں کی آنکھیں روشن کیے دے رہی تھی سڑکوں پر ٹرافک کا حجوم تھا تو گلیوں میں پھیڑی والے صدائیں لگا کر اپنی روزی کمانے کی پوری کوششیں کر رہے تھے بڑی حویلی کے درو دیوار سے لپٹی ماضی کی سیاہ بیلیں وہ سیدھا ہو رہی تھی مکینوں کے دل نفرت گم اور بدگمانی سے بوجل تھے سید ذلفکار عالم شاہ سورت چڑھتے ہی ولید شاہ اور بکار شاہ کی میت میں باپس حویلی آ چکے تھے ان کا استقبال پر تپاک دریقے سے کیا گیا تھا لیکن ان کی نسل کے امین ماضی کے اوراک پلٹے پلٹے جانے کی وجہ سے حقائق کی علودہ روشنی سے جس تہاں حیران و پریشان ہوئے تھے اس نے انہیں سید ذلفکار عالم شاہ تک آنے سے روک دیا تھا منصب عالم شاہ تو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ابھی تک اپنی نین پوری کر رہا تھا جبکہ مہربان نے جاگتے ہوئے بھی کمرے سے نکلنے کی زہمت نہیں کی تھی وہ اس شک سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی جس کی صفاقیت نے زہرہ سے مرحا کو اور اسے اپنے حقیقی ماں باپ سے جدہ کر دیا تھا مہربان عالم شاہ کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا جب ہی وہ ان کے مقابل کھڑا مضبوط لہجے میں انہیں اپنا فیصلہ سنا رہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے مرحا کا علاج یہاں بھی اچھے سے ہو رہا ہے اس کا جواز عرد کرنے والے وقکار عالم شاہ تھے ضرورت مجھے ہے تو پھر اسے آپ کیسے محسوس کر سکتے ہیں بابا اس نے کافی سندیدگی سے انہیں جواب دیا تھا عالم میں تمہارا باپ ہوں جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں اس سے انحراف نہیں کرنا جائے نششت چھوڑ کر کھڑے ہوتے وہ سخت لہجے میں بولے مرحا میری بیوی ہے اور اس کے متعلق ہر قسم کے فیصلے کا میں پورا اختیار رکھتا ہوں پشت پر ہاتھ بانتے ہوئے وہ سر بلند کرتے ہوئے بولا اس کے دو بدو جواب دینے پر وقکار عالم شاہ کی بھمیں تن گئیں تو یعنی تمہاری نظر میں میرے کسی فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے مقابل آتے وہ اس بار گرجے تھے سید زلفقار عالم شاہ کی قریبی بیٹھے ولید شاہ کو اپنے جڑے لب کھولنے پڑے عالم حق بجانی بہبائی سرکار مرحہ اس کی بیوی ہے اگر وہ اس کا علاج کراچی میں کروانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اسے مرحہ کو کراچی لے جانے دیں ولید شاہ نے کافی سندید کی سے انہیں مخاطب کیا تھا کیا علاج کروائے گا یہ اس کا موت کے موں میں پڑی وہ اپنی سانسے بوری کر رہی ہے ولید شاہ مر بھی گئی تو ہمیں خبر نہیں ملے گی وہ شدید مشتعل ہوئے تھے موت کے موں میں پہچانے والوں کو موت کی خبر ملنی بھی نہیں چاہیے بابا عالم نے دیرے سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کی جانب پلٹے آنکھوں میں ایک گزہ بھلکورے لینے لگا تم منصب سے زیادہ نافرمان ثابت ہو رہے ہو عالم شہادت کے انگلی اٹھا کر کہتے وہ اس پل برداشت کی انتہا پر تھے میرا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بابا آپ کاما کا بات کو بڑھا رہے ہیں میری باکسنگ کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں کراچی کی ساری ڈیلنگز یوں ہی پڑی ہیں میری یونیورسٹی ہے مجھے وہاں سو کام نپٹانے ہیں اور میں مرحہ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا لہجے کو نرم کرتے ہوئے اس نے مددم آواز میں کہا میں جانتا ہوں یہاں اس کا خیال لکنے والی بہت سے لوگ ہیں لیکن اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ لے کر گیا تو میرے خیالات کا رکھ اسی کی جانب رہے گا میں کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکوں گا سو پلیز عالم نے مزید کہا تو وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ تھے چیرے کا رکھ موڑ گئے میں اس کی اجازت نہیں دوں گی اندر آتی سندل بیگم نے درشت لہجے میں کہا وہ عالم اور وکار شاہ کے درمیان ہوتی گفتگر سن چکی تھی مجھے آپ کی اجازت درکار ہے بھی نہیں ان کی جانب دیکھے وغیر وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا آپ اس کی بے لگامی دیکھ رہے ہیں صدمے سے چور آواز میں بولتی وہ وکار شاہ سے مخاطب ہوئی بے لگامی ہی تو نہیں دیکھ سکا میں اگر وقت رہتے تمہاری دیکھ لی ہوتی تو آج میری اولاد یوں میرے ہی مقابل نہ کھڑی ہوتی سرد نظروں سے ان کے جانب دیکھتے وہ سنجید کی سے بولے پھر ایک نظر سید زلفکار عالم شاہ پہ ڈال کر کمرے سے نکل گئے وہ بے بس سے بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے آپ کچھ نہیں بولیں گے انہوں نے وکار انہوں نے زلفکار عالم شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور کوشش کی نہیں اور برائے مہربانی میرے کمرے سے نکل جاؤ مجھے آرام کی ضرورت ہے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ تل خلیچے میں بولے تو اس عزت افضائی پر وہ پیر پر تختی پلٹ گئی میری تو اس گھر میں کوئی عزت ہے ہی نہیں زندگی جہنب بنا کے رکھی ہے ان کی بڑھ بڑھا ہٹیں بلند تھیں مجھے اجازت دیں دادا ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وہ عہیستگی سے بولا جیتے رہو اور میری پوتی کا خیال رکھنا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے نرم لہچے میں کہا تو وہ سر اسپات میں ہلاتا سیدھا ہو گیا ایک چور نظر ولید شاہ پہ ڈالی آپ سے بات ہو سکتی ہے چاچو اس کے مخاطب کرنے پر ولید شاہ کسی گہرے خیال سے چونک اٹھے نہیں کچھ سوچ کر یک لفظی جواب دیا تھا عالم کا چہرہ تاریخ ہو گیا چاچو پلیز صرف چند منٹس وہ ملتجی ہوا میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ولید شاہ نے مسکرا کر کہا میں تو کر رہا ہوں عالم بزد ہوا تمہاری ضرورت میرا مسئلہ نہیں ہے یہاں سے جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے ولید شاہ نے اس پارسخ لہچے میں کہا آپ کی بیٹی میری بیوی ہے آپ کا دما دھوم ہے اس ناتے ہی وہ بول رہا تھا جبکہ وہ اس کی بات کات گئے مجھے اس حقیقت پر افسوس ہے سادہ سا لہجہ دھیمی سی مسکان لبوں پر سجائے وہ جیسے بولے تھے عالم کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئیں لفظوں کے تھپر نے اس کا چہرہ سرک کر ڈالا تھا ٹھیک ہے کہہ کر ایک زبت بھری نکاح خاموش پیٹے سید ذلفکار عالم شاہ پہ ڈال کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا اس کے جاتے ہی انہوں نے ولید کی طرف دیکھا تم نے یہ کیوں کیا وہ بچہ ہے اگر اس نے اپنی ماں کی طرف تاری کی تھی تو یہ ایک فطری عمل ہے اور اب اگر وہ تم سے بات کر کے معذرت کرنا چاہ رہا تھا تو یہ اس کے ضمیر کی خواہش تھی ولید شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کر مدم لہچے میں بولے مسئلہ میری ذات نہیں ہے بابا سرکار عالم کی ایک گلتی نے مرحہ کو زندگی سے دور کر دیا ہے وہ اس وقت جس ذہنی اور جسمانی تکلیف سے گزر رہی ہے اس میں عالم بھی حصے دار ہے ولید شاہ نے مدم گمگین سے لہنچے میں کہا وہ تم سے شرمندہ تھا ولی انہوں نے پوتے کی وقالت کی تو ولید شاہ نے زخمے نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا شرمندگی انسان کے گناہوں کا مدعوہ نہیں کر سکتی بابا شرمندہ ہو جانے سے گناہ دل نہیں جاتا وہ پوری آب وطاب سے ہمارے ماتے پر چمکتا رہتا ہے ان کے جانی دیکھتے وہ بھرپور سنجیدگی سے بولے جو گناہ مد سے سرزد ہوا وہ آج تک یہاں میری پیشانی پر لکھا ہوا ہے ہزار ہاں کوچشیں کی لیکن مٹا نہیں سکا اپنے ماتے پر ہاتھ سے تھپڑ مارتے ہوئے وہ عذیت ناگ لہنچے میں بولے اور جو عالم نے کیا ہے وہ تاں عمر میری بیٹی کے دل پر لکھا رہے گا وہ اپنی آخری سانس تک کچھ بھی بھول نہیں پائے گی اور اس کی عذیت میرے لیے نہ قابل برداشت ہے اس پار کہتے ہوئے ان کا لہنچہ سر تو کیا اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کے پاس سے اٹھ گئے ولی یہ مت کرو ظلفکار عالم شاہ کا دل دکھ سے بھر گیا ولید شاہ لب بھیجتے ہوئے ان کی کمرے سے باہر نکل گئے وہ اس کمرے میں تنہا اپنے آپ میں گم شدید عذیت کے عالم میں آنکھیں موند گئے سفر آسان لگتا ہے دلِ برباد تجھ کو یہ سفر آسان لگتا تھا ادھر تو سوچتا تھا اور ادھر آنکھوں سے کوئی خواب چہرہ آن لگتا تھا مگر خوابوں میں رہنا خواب جیسی ہے حقیقت خوشبو کو سہرہ میں رہنا ہے یہ کیا عزیب ہے اتنی لمبک گزل ہے لیکن کوئی فلو نہیں بن رہا تو میں اگنور کرتی ہوں نوردین کلائے پر گھڑی کستے ہوئے سیڑھیاں ادھرتا وہ بلند آواز میں بولا تیسری پکار سے پہلے ہی نوردین بھاگا چلا آیا تھا حکم سائن ہاتھ بانتے ہوئے اس سے مستادی سے پوچھا میں رات تک واپس آ جاؤں گا شاہدہ سے کہنا جب تک اپنی بی بی کا خیال لکھے اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اسے ہدایت کرتے ہوئے وہ باہر کی جانب قدم بڑھا گیا بہتر سائن اس کے پیچھے لپکتے ہوئے نوردین نے جلدی سے کہا تب ہی شاہدہ جو کیجن میں کھڑے کھڑے ہی اس کی بات سن چکی تھی فوراں باہر کو بھاگی خطا معاف کرنے سائن لیکن گھڑی بھر کو باندی کی بات سننے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ موتم لہچے میں بولی سانس پھول گیا تھا بدر نے قدم روک کر اس کی جانب دکھا میں ایسی خطائیں معاف نہیں کرتا شاہدہ نگاہوں میں ناپسندیدگی سموئے وہ سخت نہچے میں گویا ہوا اشارہ شاہدہ کا پشت سے آواز لگا کر اسے روکنے کی جانب تھا سردار سائن یہ بی بی کے متعلق ہے وہ من منائی بدر نے لب بینچ کر ایک نظر روشن آسمان کی جانب ڈالی جہاں موسم سرما کے آگاز کی نرنجی روشنی جلوہ افروز تھی ہم کہو جینز کی جیبوں میں ہاتھ پساتے ہوئے اس نے سندیدگی سے کہا نور دین اپنے قدم واپس مور چکا تھا سائن آپ مجھ جائیں اگر آپ کے آنے سے پہلے بی بی کو ہوش آ گیا اور انہوں نے آپ سے ملنے کی ضد کی تو مشکل ہو جائے گا نظریں سبزے سے رکی زمین پر گارتے ہوئے وہ مطم آواز پر منتجی ہوئے اسے سمبالنا تمہارا کام ہے شاہدہ میں دھورا رہا ہوں اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے دائیں ہاتھ جینز کی جیب سے باہر نکال کر شہادت کی انگلی اٹھاتا وہ تنبیہی انداز میں بولا لیکن سائن ڈاکٹر زینت نے بھی کہا تھا نا کہ بی بی کو آپ کی ضرورت ہے میں انہیں کیسے سنبھالوں گی پریشان ہوتی وہ اس کے سامنے ہاتھ جوٹتے ہوئے بولی تھی وہ تمہارا مسئلہ ہے بے تاثر لہجے میں کہہ کر وہ پلٹ گیا شاہدہ نے تشبیش ناک نظروں سے اس کی پشت کو گورا ابھی پورا دن باقی تھا اگر علیشہ ہوش میں آ جاتی تو یقیناً بہت مشکل ہو جانے والی تھی جبکہ لمبے لمبے ڈک بھرتا وہ گاڑی تک آیا تھا جس کا دروازہ ٹرائیور پہلے ہی کھولے کھڑا تھا گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پہلی فرصت میں موبائل نکاحوں کے سامنے کر کے اپنے اسسسٹنٹ کا نمبر ملایا تھا کہاں ہوں ایدر سیٹ کی پوش سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص لہنچے میں دریافت کیا گاڑی فارم ہاؤس کا گیٹ پار کر کے اب لطیف آباد کی حدود چھوڑنے کی کوششوں میں فراتے بھر رہی تھی سیر میں کوٹ کے باہر ہوں پچھلے بیس منٹ سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں علی حیدر کی تشویشناک آباز پان کے سپیکر سے ابری فرسٹ ہیرنگ میں کتنا وقت ہے بدر نے پوچھا با مشکل پندرہ سے بیس منٹ ہیں وہ پریشان تھا اور اس کی پریشانی اس کی آواز سے واسع ہو رہی تھی اور وجہ بدر تھا پہلی بار وہ لیٹ تھا اور اس کی گیر حاصری میں کیس سنبھالنے کا تجربہ علی حیدر تو کیا اس کی کسی اور اسسسٹنٹ کو بھی نہ تھا ہم مجھے پہنچتے میں ٹائم لگے گا حیدر میں جت سے بات کر کے اس سے مزید بیس منٹ بڑھوا لیتا ہوں لیکن تب بھی پہلی بریک تک تمہیں میری جگہ کیس لڑنا ہوگا بدر نے کافی سنجید کی سے اسے ہدایت دی ٹھیک ہے سر لیکن آپ پلیز جلدی پہنچنے کی کوشش کریں آپ کے جگہ کیس لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے دوسری جانب سے وہ سنجید کی سے بولا تھا مت لڑو بس کوٹ میں ٹائم کل کر لینا بدر نے چہرے ہوئے لہچے میں کہا تو اسے اوکے سر کہتے ہی بنی پھر اس سے رابطہ منقطع کر کے بدر نے جت سے بات کی تھی یہ اس کے کریئر میں پہلی مرتبہ تھا کہ اسے یوں جت سے مطالبہ کرنا پڑا تھا پرنا وہ ہمیشہ وقت پر کوٹ پہنچ جایا کرتا تھا جت سے ہمی بھروا کر اس نے ایک گہرا سانس پڑا پھر یوں ہی گاڑی سے باہر دیکھنے لگا کہ تب ہی میسیج ٹون بجی تھی تپر نے میل چیک کرنے کا میسیج کیا تھا موبائل میں چیک کرنے کی بجائے اس نے اگلی سیٹ پر رکھا لاب ٹاپ اٹھا کر کھول لیا اور میل چیک کرنے لگا کیس سے مطلقہ ضروری شواہد اس میں موجود تھے اگلی تاریخ حاصل کرنے کے لئے یہ شواہد کافی تھے لاب ٹاپ بند کر کے بدر نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں وقت کی ظالم دوڑ اسے بڑھاپے سے پہلے تھکا رہی تھی کیا کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ ڈاکٹر زینت کی تلک آواز اس کے سماعتوں میں گنجی وہ ٹیک چھوڑتے ہوئے آنکھیں کھول گیا شاید وہ گزشتہ رات کا منظر یاد کرنا ہی نہیں چاہتا تھا مائی گوڈ ان کا بلٹ پریشر اس حد تک ہائی ہے کہ اگر ان کی ناک سے خون نہ نکلتا تو دماغ کی کوئی وین پھٹ سکتی تھی ڈاکٹر زینت کا پہلا تفسرہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں آگ لگا گیا تھا اس قدر سٹریس کیا کیا ہے آپ نے ان کے ساتھ بلٹ پریشر کا لیبل یوں ایسے ہی تو نہیں بڑھ جاتا اسے فوری ٹریٹمنٹ دے کر جب وہ بدر کی جانب پلٹی تو اس کے سوالات تلک تھے مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے کب تک ٹھیک ہو جائے گی ہے اس کے سوالات کا گوئی جواب دیئے بینہ بدر نے سندید کی سے پوچھا تھا اگر ان کی ذہنی حالت یوں ہی ابتر رہی تو سوری ٹرسے لیکن آپ کی وائف بہت جلد اوپر بہت جائیں گی اور میری اس تنبیح کو حل کا مت لیجئے گا لہجے کو مددم کرتے ہوئے اسے جواب دیتی وہ اپنا سمان سمیٹنے لگی تھی اس کا حل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے بھی ستا تھا آپ یقیناً آپ کے اور ان کے مبین کچھ ہوا ہے تب ہی ان کی یہ حالت ہوئی ہے وہ کچھ جو آپ دونوں کے مبین ہوا ہے اسے آئندہ مت دھوڑائیں ایک یہی حل ہے اس نے کافی سنجید کی سے بدر کو بتایا تھا اپنا بریف کیس سات آئیکم پاوڈر کو پکڑا کر ڈاکٹر زینت نے الویدائی کلمات ادا کیے تھے انہیں دو سے دھائی گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا ناشتے کے بعد آپ انہیں یہ مادیسن دے دیجئے گا تو یہ دوبارہ سو جائیں گی مجھے کوئی امید ہے کہ ایک اچھی نین کے بعد یہ بہتر ہو جائیں گی مزید بہتری یا ابتری آپ کے رویے پر منحصی روگی سائی ٹیبل پر رکھی دوائیوں کی طرف اشارہ کرتی وہ ٹہر ٹہر کر بولی تو بدر نے دیرے سے اسپات میں سر ہلایا تھا چلتی ہوں اجازت دیں سر کو خم دے کر کہتی وہ پلٹ گئی سائی گاڑی میں کچھ گربر لگ رہی ہے ڈرائیور کی آواز پر وہ چونک اٹھا بے اختیار بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھا تھا کراچی کی حدود قریب ہی تھی یہ تمہیں فارم ہاؤس سے چیک کر کے نکلنا چاہیے تھا حسین باکش بدر نے کچھ پیزاری سے کہا اب گاڑی روکو اس کے کہنے پر ڈرائیور نے گاڑی روک دی سنگلاسز لگاتا وہ گاڑی سے باہر نکل گیا باہر نکلنے پر اسے قریب آتی اپنے گارڈ کی گاڑیاں بھی رکتی نظر آئیں ڈرائیور کو اپنا لاب ٹاپ اور گاڑی میں موجود فائلز لانے کا کہہ کر وہ خود گارڈ کی گاڑیوں میں سے ایک کی طرف پڑھ گیا جلدی چلو فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے حکمیاں انداز میں کہا تو گاڑی تیزی سے فراتے بڑھنے لگی سنو یہ چند لمحے ہیں محبت سے بسر کر لو این ممکن ہے ہوا کے دوش پر ایک دن تمہیں پیغام یہ آئے وہ جن کے جان تھے نہ تم وہ جان سے ہار بیٹھے ہیں گلے بالوں کو تولیے سے رکڑتے ہوئے منصب نے مدتم لہجے میں چند ستریں پڑھیں تو واشن سے نکلتی مہرمہ نے خون آشام نظروں سے اسے گھرا تم اس حویلی سے کہیں نکلو گے تو یہ پیغام آئے گا نا میں تو کہتی ہوں حویلی کی چھت سے گر کے مر جاؤ اپنے بالوں میں لپٹا تولیا کھینچ کر گسے سے بیٹھ پر پٹک تھی وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی تو منصب نے پور شوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا مونگیا اور سکن رنگ کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں سکن کلر کا دپٹا شانوں پر پھلائے وہ اس کی تمام تر توجہ تو اپنی جانب کھینچ رہی تھی تمہیں پتا ہے تم گسے میں مجھے اور بھی پیاری لگتی ہو اس کی طرف بڑھتے ہوئے وہ گمبیر لہچے میں بولا تو مہرمہ نلپ بینچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا قدم خود بخود پیچھے کی طرف بڑھے تھے مجھ سے نا دس فٹ دور رہ کے بات کیا کرو تم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے مجھ سلسل پیچھے ہٹتی وہ درشتگی سے بولی یہ ایک مشکل کام ہے فاصلہ تھوڑا کم کرو تو سوچا جا سکتا ہے نگاہوں میں ورفتگی سموئے وہ گیر سنجید کی سے بولا تو مہرمہ نے گر بڑھا کر پیچھے دیکھا جیسے احتیاطن پیچھے قدم بڑھانے کے لیے جگہ دیکھنا چاہی تھی ایک محضوظ کن مسکراہت نے منصب کے لگوں کو چھو لیا تم نہ صرف بے زمیر بلکہ ایک بےہودہ انسان بھی ہو ایک تو زبردستی مجھ سے شاندی کر لی اور اب اپنی مرضیاں بکر رہے ہو اسے مسکراہتا دیکھ کر وہ تپ کر بولی تمہاری مرضی تمہارے لیے فائدہ مند ہوتی تو میں اسے دل و جان سے قبول کر لیتا میری جان اپنے مسکراہت تباتے ہوئے منصب نے سنجیدہ سی آباس میں کہا جھوٹ بول رہے ہو تم اول روز سے تمہاری مجھ پر نیت خراب ہے اور اب تو میں مالک نیمت کی طرح تمہارے ہاتھ لگ چکی ہوں سو جب جب تمہارا دل چاہے گا تم یوں ہی مجھے پامال کرو گے اس کے بڑھتے قدم روکنے کو اس کے جی میں جو آیا تھا وہ بول گئی منصب کی تمام درشوکیاں پل میں ہوا ہوئی تھیں لب بینچتے ہوئے اس نے کافی سنجید کی سے مہرمہ کی جانب دیکھا ایسا کیا کروں کہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اپنے قدم روک کر بگوار اس کے جانب دیکھتا وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا اسے یقین تھا کہ وہ اسے مر جانے کا کہے گی لیکن اس کے بعد پر وہ پل بھر کو حیران ہو گیا میرے پاس آنا چھوڑ دو مجھے ہاتھ مت لگایا کرو پیچھے علماری سے ٹیک لگاتے ہوئے مہرمہ نے رک رک کر کہا آنکھوں میں ایک انجانہ سا خوف تھا شاید وہ جانتی تھی کہ مقابل اس کا تقاضہ رت کر دے گا ٹھیک ہے نہیں لگاؤں گا سنجید کی سے کہتے ہوئے اس نے کندے اچھکائے اور پلٹ گیا وہ حیران ہوئی تھی فوراں تصدیق کرنے کو اس کے پیچھے لکھی کیسا جبیں آواز میں بے یقینی سی تھی ہاں آئندہ میں ڈریکٹ تمہیں مو لگایا کروں گا اتمنان سے کہتے ہوئے وہ مسکر آیا مہرمہ کا چہرہ شرم اور گصے کے ملے جلیتا سرات سمیت پل میں گلا بھی ہوا تھا تو تم اس نے دانت کچ کچائے آپ کہاں کرو یار زیادہ پیاری لگو گی منصب نے اسے مزید تپایا تھا وہ بری طرح کھول اٹھی لیکن وہ پروا کر ہی کب رہا تھا ہاتھ میں پکڑا گیلا تو لیا اس کے مو پر اچھال دیا لیو سویٹ ہاتھ مددم آواز میں کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف پڑ گیا آئی ہیٹ یو تو لیا اپنے چہرے پر سے ہٹا کر مٹیوں میں دبوچتے ہوئے وہ چلائی آہ نیوہ مائنٹ اس کا ڈیٹ پن آج اروج پر تھا مہرمہ نے پاؤں پٹکتے ہوئے تو لیا بیٹ پر پٹک نہ چاہا اچانک اس کے ہاتھ رکے ایک نظر گیلے تولیے پر ڈالی آنکھوں میں عجب جذبہ اُبرا تھا سر جھکا کر اس نے تولیہ چہرے کے قریب کیا تھا تب ہی گزشتہ رات منصب عالم شاہ کی زور زبردستی یاد آئی تو اس نے لب سختی سے بینچتے ہوئے وہ تولیہ فرش پر پھینک دیا نفرت 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 تم سے اس کے تصور سے مخاطب ہو کر بربوڑا تھی وہ واپس واش روم میں جا گزی تولیے سے اٹھتی اس کے مردانہ شیمپو اور بوڈی سپریے کی خوشبو اس کے ساتھ سے موتر کرنے کو بیتاب ہو رہی تھی لیکن وہ نظر انداز کرتی خود کو ڈبڑ چکی تھی وہاں پانی کی پانی سے ملاقات کی مدھر آواز تھی جس کا مدھم پر اس کے سماتوں کو سرور بخش رہا تھا فارم ہاؤس کی دیواروں سے لپٹی عشق پینچاں کی بیلیں اپنے جوبن پر دلکشی سے لہک رہی تھی آسمان کے لامت نہیں وہ ستوں نے نیلگو رنگ اور نہ شروع کر دیا تھا تائر اپنے اپنے گونسلوں کو خیر آباد کہہ کر رسک کی تلاش پر نکل گئے اس کی نظروں نے این سامنے مشرق سے آہستہ آہستہ سورج سر اٹھا رہا تھا علیشہ نے ہولے سے آنکھیں موند لیں وہ کچھ دیر پہلے جب نین سے جاگی تو پہلی نظر بیٹھ کے قریب ہی چیئر پر آنکھیں بند کیے بٹھے بدر پر پڑی تھی اور دوسری اس کی انگلیوں سے لپٹی تسبیح پھر شاید وہ نماز فجر ادا کر کے وہاں براجمان ہوا تھا گزشتہ رات اس کے اور اپنے ماں بین ہوئی بحث اسے یاد آئی تو ساتھ ہی اس کا اعتراف شکست اس کے دل کو کروٹ بدلنے پر مجبور کر کیا تھا شھ میں تمہارا ہوں سر میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی ہوت پر سے کمفرٹر ہٹا کر اس نے آئیستے گی سے قدم بیٹھ سے نیچے اتارا بدر کی آنکھیں انوز انوز نہیں ہنوز بدر کی آنکھیں ہنوز بند تھی وہ بینہ آہت کیے کمرے سے نکل کر سیدھا نیچے والے لون میں چلی آئی تھی دروازے سے باہر امارت کو گھیرے ہوئے بہتے تلاب کو جھاپ کر ان کی زمین تک راستہ بناتے پل پر قدم رکھتے ہیں اسے ایک سردھ ہوا چھو کر گزری تھی بازو لپیٹھتے ہوئے وہ ننگے پاؤں دیرے دیرے چلتی لون میں چلی آئی یہ ایک وسی لون تھا جہاں دور تک رخصت ہوتی شب سیاہ کے نقش پر پا تھے وہ کافی دیر سے وہیں کڑی گائب دماغی سے آسمان کی جانی دیکھ رہی تھی جب آسمان پر بھوٹتی روشنی نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا آنکھیں بند کرتے ہی اس کے سماعتیں قدرت کی مددم آہتیں محسوس کرنے لگیں جن میں پہلی شیروں کے مجسمے سے نکل کر تلاب میں گرتے پانی کی تھی دور کہیں بلبل کا گانا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا ہوا کے سنگ ہولے ہولے ہلنے ہلتے اس کے بال کانوں کے پاس سے ہٹتے سرسراہت سے پیدا کر رہے تھے اچانک دو مضبوط قدموں کی آہت پر اس نے چونک کر آنکھی کھول لیں پلٹ کر دیکھا وہ اس کے مقابل کر مکمل توجہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا بی 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 کیا آپ ٹھیک ہیں شاہدہ کی آواز پر اس نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا پھر پل کے جب کاتے ہوئے کچھ حیرت سے گردن موڑ کر آس پاس دیکھا منظر بدل گیا تھا وہ لون میں نہیں بیڈ روب میں اپنے بستر پر تھی تو کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی بھاری ہوتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی آپ بدر سے نگاہیں ملتے ہی اس کی درکنوں میں ارتاش پرپا ہوا تھا کچھ بے یقینی سے پوچھا تھا تم باہر کیوں آئیں اسے بازوں سے تھامتے ہوئے بدر آہستگی سے پوچھ رہا تھا میرا دل جا رہا تھا اس نے نرمی سے جواب دیا اپنے دل کی مان کر تم ہمیشہ میرا دل کیوں بھیجان کر دیتی ہو بدر نے کافی سنجید کی سے اسے باور کروایا تھا کہ اس کا کمرے سے گائب ہونا اسے پریشان کر گیا تھا علیشہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا وہ گزشتہ رات ہوئی اپنی تظلیل نہیں بھولی تھی مجھ میں اتنی صلاحیت کہا کہ آپ کے دل پر میرا کوئی عمل اثر انداز ہو سکے اس کے ہاتھ پیچھے اٹھاتے ہوئے وہ پلکیں جبکا کر بھولی شاید آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی علیشہ نے ہاتھ لگا کر آنکھوں میں امرتی نمی کا یقین کرنا چاہا بی بی آپ رو کیوں رہی ہے خدا را خود کو تکلیف مد دیں برنہ سائن مجھے قتل کر دیں گے اسے روتا دیکھ شایدہ نے ملتجیانہ انداز میں کہا اس کی آواز سن کر وہ حال میں واپس لوٹی تمہارے سائن کہاں ہے کیا وہ پھر سے چلے گئے شایدہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بھیگی آواز میں پوچھا جی وہ تو صبح ہی چلے گئے تھے لیکن رات تک واپس آ جائیں گے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا دوں شایدہ نے جلدی سے اسے آگاہ کیا تو وہ نشلہ لب کو چلتی بیٹ سے اتر گئی تم جاؤ چہرے کے اطراف میں آتے بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ واشروم کی طرف بڑھی کھانا گاؤں آپ کے لئے شایدہ نے پوچھا نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا اس نے لاپر واہی سے کہا تھوڑا سا کھالے آپ نے صبح کا ناشتہ کر رکھا ہے یوں تو کمزوری ہو جائے گی شایدہ نے اس نازل گڑیا کی فکر میں کہا جو بظاہر پتر ہی معلوم ہوتی تھی لیکن پرکھنے پر کیسا آپ کینا ثابت ہوئی تھی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی وہ ڈاکٹر زینت اور بدر لگاری کی گفتگو سن چکی تھی یہی وجہ تھی کہ علیشہ سے اس کی ہمدردی میں اضافہ ہو چکا تھا صبح مجھے ناشتہ تمہارے سائنے کروایا تھا نا واشروم کے دروازے پر رکھ کر اس نے پلٹتے ہوئے پوچھا جیسے تصدیق کرنا چاہی تھی کہ دن بھر کی نیند میں وہ جن مناظر کے شکنجے میں کہہ دے رہی ہے وہ حقیقی ہیں بھی یا نہیں جی ہاں سائنے خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا تھا اور دوائی بھی کھلائی تھی اسے بتاتے ہوئے شاہدہ مسکرائی تو علیشہ نے سر اسپاعت میں ہلایا تو ٹھیک ہے تمہارے سائن واپس آ کر کھانا بھی کھلا دیں گے تو کھا لوں گی بے تاسو لہجے میں کہہ کر وہ واشروم میں گز گئی شاہدہ نے آجزانہ نظروں سے واشروم کے بند دروازے کو دیکھا پھر کمرے سے باہر نکل آئی سام نہیں گلاس وال کے پار شام اتر رہی تھی اب جانے وہ کب واپس آنے والا تھا اور آ کر علیشہ کو بھوکا رہنے کی ضد پر قائم دیکھ کر کیا رد عمل دینے ملا تھا شاہدہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی لیکن علیشہ کو قائل کرنا اس کے بس سے باہر تھا فضا میں گھلی دوائیوں کی بھو اس کے نتنوں سے ٹکراتی اسے چہرے کر اخ مرنے پر مجبور کر گئی تھی شیشے کی دیوار کے پار کھڑے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ ابرے تھے وہ بھی اسے یوں وہاں بیٹھے دیکھ کچھ حیران ہوئی پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا عالم نے آہستگی سے ہتھیلی پر موجود مرہا کا ہاتھ چھوڑ دیا ایک نرم نگاہ اس کی بند پلکوں پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا کیسے ہو عالم چمکتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی وہ خوش دلی سے بولی میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو عالم نے سندید کی سے پوچھا تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں سارا نے پر اعتماد لہچے میں پوچھا دا تم میرے ساتھ کب تھی جو یوں میرے بغیر کی بات کر رہی ہو وہ محضوظ ہوتے ہوئے بولا کم از کم تم آس پاس تو تھے علیشہ کیا گئی تم تو گائب ہی ہو گئے سارا نے مصنوع کبکی سے کہا تو عالم نے یوں ہی سر جٹکا گائب نہیں ہوا دراصل میری شادی تھی نا بیزی ہو گیا تھا اب دوبارہ یونی جوائن کروں گا انشاءاللہ اس نے بڑے اتمنان سے سارا کے سر پر بوم پھوڑا تھا اس کے چہرے کا رنگ پل میں پھیکا ہوا تھا اوہ اس کے لپ سی ٹی کے سے انداز میں سکڑے کونگرچولیشنز خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پورن مسکرا کر کہا تو عالم نے سر اسواد پہ ہلا دیا تھینکس پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کہتے ہوئے وہ پلٹ کیا تب ہی سارا کی نظر شیشے کے پار لیٹے اس پے سودھ وجود پر پڑی ایک منٹ عالم وہ لڑکی کون ہے تیزی سے اس کے سامنے آتے ہوئے وہ پوچھ پیٹھی میری بائیف ہے عالم نے بینہ توکف کے جواب دیا تو سارا کی آنکھیں کچھ حیرت سے پیل گئیں بہت پیاری ہے لیکن کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اسے کیا ہوا ہے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے پوچھا عالم کو اپنے دل پر دباؤ سا محسوس ہوا روح پر چین ہو گئی وہ کومہ میں ہے مرہا کی طرف دیکھتا وہ مدھم لہچے میں بولا اوہ بیری سیٹ میشی گیٹ ویل سون دل ہی دل میں کمینی سی خوشی کا شکار ہوتی وہ بظاہر مصنوع دکھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی عالم آمین کہتے ہوئے واپس کمرے کی اندر آ گیا سارا کے لبوں پر ایک پوچھ سکول مسکرہت پھیل گئی جبکہ اندر وہ اس کے قریب بیٹھ کر پھر سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا کاش میں اس دن خموش رہتا اس کی جانب تک تھا وہ مدھم لہچے میں بڑھ بڑھ آیا اگر میں خموش رہتا تو شاید آج تم بول رہی ہوتی وہ حسرت زدہ لہچے میں بولا شاید حس رہی ہوتی اس کی اداس آنکھیں نامم کی نات تصور کرنے لگی یا شاید رو رہی ہوتی تم کچھ بھی کر رہی ہوتی لیکن کم از کم تم اس حال میں تو نہ ہوتی مرحا تھک کر اس نے مرحا کا ہاتھ اپنی پیشانی سے لگا دیا دوسری جانب گہری خموشی تھی چند لمحات یوں ہی سی رکھ گئے تب ہی آہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا وہاں بکار عالم شاہ کڑے تھے ان کی پشت سے دو ملازمائیں نمودار ہوئی تھی عالم پہ اکتیار ہوا تھا بابا آپ اس کے لف دھیرے سے ہی لے مجھے تمہاری پروان نہیں ہے لیکن اپنے بھائی کی نشانی کو میں فقط تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا پشت پر ہاتھ بانتے ہوئے وہ سنجید کی سے بولے دونوں ملازمائیں ہاتھ باندے ایک جانب کھڑی ہو گئیں یہاں بہترین سٹاف موجود ہے نرسے ہیں جو دن کے مختلف اوقات میں مرحا کو چیک کر لیا کریں گی آپ کو تکلیف نہیں کرنی چاہیے تھی عالم نے دھیمی آواز میں انہیں مطلع کیا میں بخو بھی جانتا ہوں ان میں سے ایک یہی رکے گی میری ہاسپٹل کے انتظامیہ سے بات ہو چکی ہے اور دوسری کو اپنے فلیٹ لے جاؤ یہ تمہارے کام کر دیا کرے گی اس کی تمہید رد کرتے ہوئے انہوں نے اتمنان سے کہا وہ لب بھینچتا سر اس بات پہنے لگیا ان سے مزید کچھ کہہ کر وہ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا ورنہ اس سے لاپروہی کا اعلان کرنے کے بعد اس کی آسانی کے لیے ملازمہ کی فراہمی کر دینے پر اس کے پاس باپ سے کرنے کو ایک لمبی بحث تھی لیکن وہ ان کی اپنے لیے شفقت اور محبت کو نظر انداز کر کے ان کے گصے کے باعث ان سے خفا نہیں ہونا چاہتا تھا وہ جیسے ہی کوٹ کی امارت سے باہر نکلا صحافیوں نے اسے گیر لیا علی حیدر انہیں جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ بدر جلد اور جلد اپنی گاڑی تک پہنچنا چاہتا تھا یہ وہی کیس تھا جس کے سلسلے میں اس نے تپر کو پنجاب بھیجا تھا اور اس کیس کو حل کرتے کرتے وہ فیضہ کے قتل کا معاملہ حل کر چکا تھا اس وقت اگر علی شاہ اگر اسے علی شاہ کی فکر نہ ہوتی تو یقیدن وسیدہ اپنے باپ کے پاس جا کر ان کے مقابل کھڑا ہو جاتا جنہوں نے شیس کی پشت پناہی کی تھی دانیال اکرم اپنا موں کھول چکا تھا کہ اسے فیضہ کے قتل کا الزام اپنے سر لینے کے بدلے ایک بھاری رکم فراہم کی گئی تھی گوہ ورکم فراہم کرنے والے شخص کی حیثیت اور مقام سے بے خبر تھا لیکن بدر اس شخص سے بخوبی آگاہ تھا وہ سردار شمول لگاری ہی تھے جنہوں نے جنیت کا کیس بند کروا دیا تھا گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو لطیف آباد والے فارم ہاؤس کی طرف جانے کا حکم دیا شام جلنے کے قریب ہی تھی اسے علی شاہ کی فکر ہو رہی تھی اگر وہ ضد پر اڑ جاتی تو شاہدہ کے لیے حقیقی معنوں میں مشکل کھڑی ہو سکتی تھی ڈرائیور نے اگنیشن میں چابی گھمائی ہی تھی کہ جب بدر کے کان کے قریب گاڑی کا شیشہ نوک ہوا سر آپ کافی نہیں پیئیں گے اس نے جیسے ہی شیشہ نیچے کیا علی حیدر نے سواب کیا اگر مجھے پینی ہوتی تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی حیدر بدر نے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خفیف سا ہوتا ہز دیا آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں لیا اسی لیے میں نے پوچھا وہ اس کے پیکر میں گویا ہوا اٹس آل رائٹ تم اپنا خیال رکھو میں رات تک کچھ کھان لوں گا اپنی فطرت کے خلاف وہ نرمی سے بات کر رہا تھا حیدر اتنے میں ہی خوش ہو گیا اوکے سر ٹیک کیر سر کو خم دے کر کہتا وہ پلٹ گیا تو بدر نے گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا جویور نے بھی گاڑی آنکے بڑھا دی مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں کہ آپ کے دل پر میرا کوئی عمل اثر انداز ہو سکے اس کا تلخ لٹھڑاتا لہجہ بدر کو چودہ گھنٹے پیچھے لے گیا وہ ان جملوں کی بازگشت سے زد ہونے لگا اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں علیشہ چوہان کے علاوہ کوئی اور سوچ کوئی اور یاد کوئی اور کام باقی ہی نہیں رہا تمہاری صلاحیتوں پر کون کافر شک کر رہے کی جورت کر سکتا ہے علیشہ اس کی بھیگی آنکھوں میں جانگتے ہوئے بدر نے مکمل سنجید کی سے کہا ریشمی گالوں پر ٹہرے آنسو پھولوں کی سطح پر چمکتی شبنم کی مانن دمک رہے تھے مت رو بدر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رکسانوں پر پسلتے آنسو چننا چاہے تھے جب اس کا ہاتھ جڑکتی وہ چہرے کا رخ موڑ گئی مت کریں یہ انایت کل رات آپ کا یہی ہاتھ میرے چہرے پر نشان چھوڑنے والا تھا بازو لپیٹتی وہ چہرہ آسمان کی جانب کرتی بڑھائی ہوئی آواز میں بولی تو بدر کو اپنے دل میں ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی بے اختیار اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا گاڑی تیز چلاؤ ڈریور وہ سرد لہچے میں بولا تب ہی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی بدر نے کال ریسیف کر کے فون کان سے لگا لیا سلام بابا سائیں باہر سرک پر نظریں دوڑاتے ہوئے وہ مضبوط لہچے میں بولا والیکم سلام برخوددار کہاں مصروف ہو آج کل شمول لگاری کی تنزیہ آواز فون کی سپیکر سے ابری تھی فلحال تو ایک کیس کے سلسلے میں کراچی تھا اب لطیف آباد جا رہا ہوں اس نے بنا توکف کے کہا یعنی اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہو ان کے اگلے سوال نے اسے ٹیک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا لیکن خود کو سنبھالنے میں اسے لمحہ لگا تھا اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے شہزاد اور جاوید کو مٹھی بیچ کر دلٹی کر دی ہے شمول لگاری تک یہ خبر وہ دونوں ہی پہنچا سکتے تھے ہاں جا رہا ہوں واپس ٹیک لگاتے ہوئے اس نے سنجید کی سے کہا بقواس بند کرو اگر وہ اوارہ لڑکی تمہیں اتنا ہی بھا گئی تھی تو خون بہا میں ہمیں ملتو رہی تھی کیا ضرورت تھی پھر وہ سارا تماشا کرنے کی اس کے تھنڈے تھار جواب پر اپنا آپ کھوتے وہ پوری کوبت سے چلائے تھے علیشہ کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ اس کی کنپٹیاں سلگا گئے تھے اپنے الفاظ پر گوھر کریں بابا سائیں وہ لڑکی میری بیوی ہے موبائل پر گرفت سخت کرتے ہوئے وہ سلکتے لہچے میں بولا اچھے سے جانتا ہوں کہ ایسی بہت سی بیویاں سرداروں کے دل بہلانے کا سبب بنتی ہیں بدر بہتر ہے کہ تم اس کا قصہ ختم کرو آواز کو قدرے دھیما کرتے ہوئے وہ سخت لہچے میں بولے بدر کا خون اُبلنے لگا علیشہ سے نکاح کے بعد سے اب تک اس نے ایک لمحہ بھی اسے پامال کرنے کا نہیں سوچا تھا اور وہ شخص جو اس کا باپ تھا کس بے دردی سے اس کی گیرت پر پاؤں رکھے اسے کچھ چلنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا آپ اپنا حکم اپنے مزاروں پر چلائیں جو آپ کے لئے میری جاسوسی کرتے ہیں گھٹے پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بھیجتا وہ تھنڈے تھار لہچے میں بولا تمہاری جاسوسی کروانے کی ہماکت میں کیوں کروں گا اور جہاں تک بات مجھے تمہاری اور اس لڑکی کی شادی کی بابت معلوم ہو جانے کی ہے تو سمجھ نہیں آرہی کہ اسے تمہاری بے وکوفی کہوں یا اس لڑکی کے لئے تمہارا پاگلپن کہ تم نے اپنا اور اس کا نکاح ریجسٹرڈ کروا لیا ہے سنجید کی سے بولتے شمول لگاری کی آواز میں آخر میں تاثف اتر آیا اتنی بڑی بے وکوفی کیسے کر سکتے ہو تم جب میں یہ بات جان گیا ہوں تو بہت جلد اس لڑکی کے گھر والے بھی جان جائیں گے تب چوہانی ہماری خلاف پگاوت کر دیں گے احساس ہے تمہیں وہ اس لڑکی کو بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی پنچائت میں گسیٹیں گے انہوں نے اسے حالات کی نزاکت کا احساس دلانے کی کوشش کی میں بے وکوف نہیں ہوں مجھے اچھے سے پتا ہے کہ میں کیا کر چکا ہوں اور کیا کر رہا ہوں بدر نے ٹھہر ٹھہر کر سنجید کی سے کہا تو پھر صاف کہو کہ اس لڑکی نے تمہاری آنکھوں پر اپنے حسن کی پتھی بان دی ہے وہ بری طرح سلگ اٹھے جب آپ جان چکے ہیں کہ میں نے اس کے اور اپنے نکاح کو قانونی حیثیت دے دی ہے تو آپ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ وہ میری بیوی ہے میری عزت ہے اس کے لئے میں مزید کوئی حرفے غلط برداشت نہیں کروں گا بدر نے بات ختم کرنے کو کافی سڑ بہری سے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پاگل ہو چکے ہو تم لیکن اتنا جان لو کہ جس دن چوہانی اس بابت جان گئے اس دن نہ تو تمہارے لیے اچھا ہوگا اور نہ ہی تمہاری بیوی کے لیے سارنگ چوہان کو فانسی لگوا کر تم کساس لے چکے ہو اس کے بعد بھی اس لڑکی کا تمہارے نکاح میں ہونا تمہیں بہت بڑی مشکل سے دوچار کر دے گا تم بھی ہی انداز میں کہتے وہ اپنے لب بینچتے بینچنے پر مجبور کر گئے تھے وہ اسے لب بینچنے پر مجبور کر گئے تھے میں اس کے لیے اس دنیا سے لڑ سکتا ہوں بابا پھر اس کا خاندان کیا چیز ہے گاڑی سے باہر سڑک پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس نے مضبوط لہنچے میں کہا تو دوسری جانب وہ غصے میں رابطہ ہی منقطع کر گئے بدر نے لب بینچتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر اس کی سکرین کو گھرا وہ اس لڑکی کو بھی مار دیں گے شمول لگانی کی آواز اس کی سماتوں میں زہر سا گول گئی تھی اگر کسی نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے تباہ کر دوں گا اس دنیا کو آگ لگا دوں گا میں ایسا کروں گا تھندے تھار لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں وہ میری ہے میرا پہلا عشق میری آخری محبت ہے اس تک پہنچنے والے ہر گلت ہاتھ کو اس کی جسم سے الگ کر کے رکھ دوں گا اس کی جسم سے الگ کر کے رکھ دے گا بدر لگا رہی دات پر دات جمعی وہ تصور میں اپنے باپ سے مخاطب تھا بائے ہاتھ کی تیسری انگلی میں چمکتے انگا اناری یا کود کو وہ اسی ہاتھ کے انگوٹے سے گھما رہا تھا سیاہ تارکول پر فراتے بھرتی گاڑی بہت تیسی سے کراچی کی حدود پیچھے چھوڑ رہی تھی ہم واپس کب جائیں گے سیاہ ہوتی رات کی تاریکی میں انہیں اپنی پشت پر زہرہ کی لڑستی ہوئی آواز سنائی دی تو انہوں نے پلٹ کر اس کی جانت دیکھا کئی برس پہلے یوں ہی وہ اسی جگہ ان کے سامنے آئی تھی ولید شاہ نے گریل سے ہاتھ ہچا لیے چھت پر اس پہر ان دونوں کی سوا کوئی نہ تھا مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہم نہیں جا پائیں گے ولید شاہ نے آہیستگی سے کہا تو زہرہ کے چہرے پر تاریک سایا لہرہ گیا ہماری بچی کراچی میں حیث آئی اسے ملازماؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں سر بلند کر کے ان کے جانب تکتی وہ عذیت ناگ لہجے میں گویا ہوں ہماری ایک بچی یہاں بھی ہے زہرہ وہ کئی مرتبہ موت کے شکنجے میں فستے فستے بچی ہے اسے کیسے یہاں تنہا چھوڑ دوں انہیں بازووں سے تھامتے ہوئے ولید شاہ نے برپور سنجید کی سے پوچھا تو زہرہ نے بے بست نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا میری ممتہ دو راہے پر آنکھڑی ہوئی ہے سائی زندگی کے اس ستم نے میری تمام تر قوت برداشت ختم کر دی ہے مجھے لگتا ہے میں ہار چاؤں گی مہر کو چھوڑ نہیں سکتی اور مرحہ کے بغیر رہا نہیں جائے گا مدھم یاسیت زدہ لہچے میں کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں زہرہ میری جان ہم جس آزمائش میں مبتلا ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے گی توڑا سبر کرو مہرمہ کو سنبھلنے کا موقع دو تب تک شاید مرحہ کی حالت میں بھی بہتر ہی آ جائے ملید شاہ نے کافی نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اگر آزمائش ہو تو ختم ہو بھی جاتی ہے لیکن عذاب کی بات اور ہے عذاب نازل ہو جائے تو انسان ہی کو ختم کر دیتا ہے دیکھتے ہیں کہ پہلے کون ختم ہوتا ہے آپ یا پھر آپ پر اترا عذاب قدم قدم ان دونوں کی جانب آتی وہ سفاکی سے بولتی جہاں ولید شاہ کو حیران کر گئی تھی وہیں ظہرہ کے دل کو ہزار ٹکڑوں میں بانٹ گئی تھی میں نہیں جانتی کہ یہ عذاب ہے یہ آزمائش لیکن تم اتنا جان لو کہ اپنے باپ کی توہین کر کے تم اللہ کی گزب کو آواز دے رہی ہو مہر پھر جو عذاب تم پر اترے گا اسے تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ گمناک لہجے میں بولی تھی ان کے الفاظ پر مہرمانے لب بینچتے ہوئے ان کے جانب دیکھا جبکہ ولید شاہ کہ دل پر ہاتھ پڑا تھا ظہرہ اپنی زبان کو لگام دو انہیں وازو سے تھام کر پیچھے کرتے وہ سخت لہجے میں بولے آپ اس شخص کے لیے مجھے بدعا دے رہی ہیں جس نے آپ کی عزت کو تار تار کیا صدمے سے گنگ ہوتی وہ مدہم لہجے میں بولی بھرا سی گئی تھی میں تمہیں بدعا نہیں دے رہی صرف باور کروا رہی ہوں مہر کہ جس شخص نے تمہارے باپ سے بڑھ کر تمہیں محبت دی اس کی عزت یوں تار تار کرنے کا نتیزہ کیا ہو سکتا ہے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ ہنوز اسی لہجے میں بول رہی تھی یہ شخص میرا باپ نہیں ہے اور ان کی سائد لے کر آپ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ آپ بھی میری ماں نہیں ہے میں پیدا ہوتے ہیں یتیم نہیں ہوئی تھی میں آج یتیم ہوئی ہوں نفرت سے ولید شاہ کی جانب دیکھتی وہ بولتے ہی رو پڑی ولید شاہ بے بسی کے عالم میں خاموش کرے تھے تو ٹھیک ہے اب تم یتیمی والی زندگی ہی گزارو گی نفرت ہے نا تمہیں اس شخص سے تو ٹھیک ہے ہم تمہاری نظروں سے دور چلے جائیں گے مہرما کی جانب دیکھتی وہ دل پر پتھر رکھ کر بولی ایک اور خنجر تھا جو مہرما کے دل پر لگا تھا ہاں سہی اب آپ یہاں کیوں رہیں گی آپ کی حقیقی بیٹی جو مل گئی ہے آنکھوں سے پسلتے آنسوں بے دردی سے رگڑتے ہوئے وہ سر اسبات میں ہلا کر بولی ولید شاہ کی برداشت جواب دے گئی مہر میری زندگی مجھے سننے کی ایک کوشش تو کرو پلیز وہ آگے بڑھتے اس سے ملتجی ہوئے مجھے کچھ نہیں سننا آپ کی گناہوں کی فیرس نے پہلے میرا باپ مجھ سے چھین لیا اور آج آپ سے وفا کرنے کی کوشش میں آپ کی بیوی نے مجھ سے میری ماں چھین لی ان کے ہاتھ جٹکتی وہ بری طرح روتے ہوئے بولی ولید شاہ کا دل خون ہونے لگا ایسے مت کہو ایسے مت رو میرا دل پھٹ جائے گا اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے وہ بکھڑنے لگے زہرہ نے آنکھوں میں امٹتے آنسوں حلک میں اتارتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھام لیا اسے مت روکیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اپنے بلبلاتی مام تک امو بند کرواتی وہ جی کڑا کر کے بولی تو مہرمہ نے ایک آخری تلک نگاہ ان پر ڈالی اور کچھ کچھ بھی جو باقی ہو تو وہ بھی کہہ دیں تاکہ میرے دل میں کوئی افسوس نہ رہے مہرمہ نے سلگتے ہوئے لہچے میں کہا تو زہرہ نم آنکھوں سے مسکرائی افسوس نہیں رہے گا تو تم کیسے رہوگی افسوس کو رہ جانے دو چندہ افسوس رہ جائے تو انسان رہ بھی لیتا ہے نہ رہے تو پھر رہا نہیں جاتا اس بار نرم مدھم لہچے میں کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی ولید شاہ اللہ بھینچے زبط سے وہیں کھڑی رہے کہ کہنے کو باقی بچا ہی کیا تھا مہرمہ ان پر ایک نگاہیں گلت ڈالتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی کمینے ایک تو تیرے کارنامے کی وجہ سے میں اتنا برا پھسا اور تو ہے کہ جس نے پلٹ کمیڈی خبر بھی نہیں لی امیر کی خفکی بھری آواز فون کے سپیکر سے اگری تو لون میں ٹہلتا وہ مسکرا دیا ادھر اپنی لائف فلم بنی پڑی ہے تیری کیسے خبر لیتا اب بتا کچھ بہتری آئی یا پھر منصب نے مختصر وضاحت دیتے ہوئے اس سے پوچھا ہاں بڑی مشکلوں سے جوب بچا پایا ہوں لیکن منگیتر تو نکل گئی ہاتھ سے فلحال شدید سنگل ہوں وہ میر نے مسنوی آہ بھرتے ہوئے کہا تو منصب نے یوں ہی سیاہ آسمان پر نگاہ دوڑائی جس کے سینے پر اکہ دکھا تارے ٹمٹیما رہے تھے تجھے لڑکیوں کی کمی کہاں ہے منگیتر نہ سہی گل فرینڈی سہی منصب نے اسے چھڑا اوہ بھائی میری توبہ تیرا انجام دیکھ کر مجھے نصیحت مل گئی ہے میں الٹے کاموں سے دور ہی بھلا منصب نے فوراں انکار کیا لہجہ سنجیدہ تھا یعنی تو سیدھا ہو گیا ہے اگر ایسا ہے تو پھر کوئی لائف پارٹنے ڈھونڈ لے تیرا ولیمہ خانے کا منتظر رہوں گا منصب نے خوش دیلی سے کہا تو دوسری جانب وہ دھیرے سے ہسا جتنا بدنام میں ہو چکا ہوں مجھے کوئی اچھی لڑکی نہیں ملنے والی منصب نے اس پار سنجیدگی سے کہا اوہ یار لوگ بک کے ساتھ سب بھول جاتے ہیں بک گزرتا ہے تو اپنے ساتھ واقعات بھی بھا لے جاتا ہے سو بی پوزیٹیو منصب نے اس پار سنجیدگی سے کہا چل یار چھوڑ یہ بتا آج بندانا چیز کو کیسے یاد کر لیا تُو نے وہ مہرمودے کی طرف آیا سارم اور عبداللہ ان کا کچھ پتا چلا لون کی نیواروں سے لپٹی بیلوں کو گھورتے ہوئے وہ منتم آواز میں پوچھ رہا تھا یار ابھی کل سے چارج دوبارہ سنبھالوں گا پھر کوشش کرتا ہوں اس بار وہ ذرا ہاتھ لگ جائے تو ان بے گیرتوں کی کھال ادھیر دوں گا ان دونوں کے ذکر پر امیر کا لہجاز زہر خند ہو گیا جتنی جلدی ہو سکے ان دونوں کو ڈھونڈ لے امیر ورنہ ان کا گصہ تجھ پر نکال دوں گا منصب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دمکایا تھا فکر نہ کر وہ زیادہ تیر بچ نہیں سکیں گے امیر نے اسے یقین دہانی کروائی ہم حوپ سو منصب کہتے ہو بے پلٹا تب ہی اس کی نظر سامنے سے آتے وجود پر پڑی اور سنا بھا بھی کیسی ہیں ان کا رویہ بہتر ہوا یا نہیں امیر مزید پوچھ رہا تھا لیکن منصب کی نکاح بے چین ہو چکی تھی میں تجھ سے بات کرتا ہوں امیر جلدی سے کہہ کر اس نے کال کار دی پھر سرط سے محرمہ کی طرف بڑھا وہ روتی ہوئی آ رہی تھی ماہی ماہی کہاں چاری ہو یار اسے گیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ منصب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا چھوڑو مجھے سو دفعہ کہا ہے مجھے ہاتھ مت لگایا کرو اسے پیچھے دھکا دیتی وہ اتنی کووہ سے چلائی کہ اس کی آواز چھت پر کھڑے ولید شاہ تک گئی تھی وہ فوراں نیچے دیکھنے کو گریل کے قریب آئے تھے گیٹ پر بیٹھے چوکی دار نے بھی کچھ حیرت سے گردن موڑ کر ان دونوں کی جانب دیکھا فگوٹ سے ایک تماشا مت بناب اندر چل کر بات کرتے ہیں اسے دوبارہ تھامتے ہوئے منصب نے سندید کی سے کہا تو مہرما نے پانی بری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا کیا بات کروں میں تم سے میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ جٹکتی وہ شکست کھوڑ دا لہچے میں گر رہی ولید شاہ اللہ بینچتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے جب کہنے کو کچھ نہیں ہے تو پھر رو کیوں رہی ہو ایک بار پھر اسے بازوں سے تھامتے ہوئے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا اس بار وہ اس کے ہاتھ نہیں جٹک پائی تھی میں رو رہی ہوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے اس کی تحمل مزاجی پر جنجلاتی وہ تڑک کر بولی اندر چل کر بات کریں اس کا چہرہ محبت سے تکتے ہوئے وہ گمبی لہچے میں بولا تو اس شخص کی برداشت پر دو پل کو اسے دیکھتی رہ گئی پھر بچوں کے سی انداز میں نفی میں سر ہلایا نہیں جانا اندر باہر جانا ہے وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی تو منصب نے لب بینچتے ہوئے اطراف میں دیکھا شاکر شاکر گاڑی باہر نکالو اس نے آواز لگا کر چوکی دار کو حکم دیا تو اس نے فوراں ڈرائور کا نمبر ملایا یہی ہے نا میں گاڑی کی کیز لے کے آتا ہوں اس کے بھیگی گال اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا وہ پیار سے بولا تو مہدبانی نظریں جگا لی وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا مہرمہ نے لرستی انگلیوں سے اپنے رکسار چھوئے منصب کے سر دھاتوں کا لمس وہاں زندہ تھا اس نے آنکھیں میچتے ہوئے نشلا لب دانتوں میں دبا لیا چلیں اس کی آواز پر مہرمہ نے چونک کر سر اٹھایا وہ بوتل میں سے جن کی طرح حاضر ہوا تھا اس کا ہاتھ تھام کر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی مہرمہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے ڈرائونگ سیٹ سنبھال لی مناسب رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے اس نے مہرمہ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا وہ بھی آنکھیں صاف کر کے سیٹ کی پرشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون چکی تھی دروازے کا شیشہ نیچے کر رکھا تھا جس سے آتی ہوا اس کے چہرے کو بار ہاں چھونے کی گزتاکی کر رہی تھی اسے قدرے پرسکون ہوتا دیکھ منصب چپ چاپ ڈرائونگ کرتا رہا رات دیرے دیرے راستوں کے سنگ سی رکھ رہی تھی یوں ہی سڑک پر نگاہیں جمعے اسے اپنے کندے پر نازک بوجھ محسوس ہوا تو منصب نے نظریں تیرچی کر کے اس کی جانت دیکھا اس کا سر ڈھلک کر منصب کی کندے پر آ گرہ تھا ایک سکون کسی کیفیت منصب کے رگوں پہ میں سرائیت کر گئی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی اکتیار رکھ سا گیا تو کیا وہ سوئی نہیں تھی اور اگر جاگ رہی تھی تو پھر یہ انایت گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے اس نے محرمہ کی جانت دیکھا وہ نیند کے خمار سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی تو کیا تم واپس نہیں جانا چاہتی خود کو کمپوس کرتے ہوئے منصب نے دیمے لہنچے میں دریافت کیا نہیں یک لفظی جواب کیوں پوچھتے ہوئے اس نے گاڑی روک دی محرمہ نے اس کے کندے سے سر نہیں اٹھایا تھا وہ یوں ہی اس کی جانت دیکھ رہی تھی جس کی گرم سانسیں اس کی پیشانی کو چھو رہی تھی میں انہیں واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا میرا دل پھٹ جائے گا بنا پلکیں جب گئے اس کی جانت دیکھتی وہ آہستگی سے بولی لہجہ سادہ تھا آنکھوں کے گوشتوں میں نمی چمکنے لگی منصب کچھ پر گائب دماغی سے اس کی جانب دیکھتا رہا جیسے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے پھر ذہن میں جمعکہ سا ہوا چاچو اور زہرہ خاتون کیا وہ واپس آ رہے ہیں وہ حیران ہوا تھا محرمہ نے ہولے سے اسپات میں سر ہلیا آنکھ سے نکلتا آنسو بہت آہستگی سے منصب کی شرٹ میں جذب ہو گیا اس نے بے ساختگی میں ہاتھ پڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اگر ان کا جانا تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو میں انہیں روک لوں گا ماہی اس کا سر نرمی سے سہلاتے ہوئے منصب نے پوریقین لہشے میں کہا تو محرمہ نے آہستگی سے اس کے کندے سے سر ہٹا لیا تم میرے لیے کیا کیا گھروگے یہ سب کچھ میرا اپنا کیا دھرا ہے اور اس سب کی وجہ بھی تم ہو صرف تم میں ایسی نہیں تھی بھیگی آنکھوں سے اس کا وجی چیرہ دیکھتی وہ تھکے ہوئے لہشے میں بولی مجھے ایسا تم نے بنایا ہے منصب علم شاہ مجھ سے میری اصلیت چھیننے مالے تم ہو اس کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتی وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی آنکھوں میں عذیت ہی عذیت تھی منصب کو سمجھ نہ آئی کہ اسے کن الفاظ میں تسلی دے مجھے دیکھو میں وہ نہیں ہوں جو میں کبھی تھی تم نے تم نے سب کچھ ختم کر دیا میری عزت میرا اعتماد میرا گرور میرے رشتے وہ اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی اور اس سب کے بعد تم کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے کون سی محبت کیسی محبت ہے یہ جو تمہیں آج تک یہی احساس نہ دلا سکی کہ تم نے میرے ساتھ کس قدر گلت کیا ہے اپنی تمام تر زیادتیوں کو بھلائے تم محبت محبت کا نعرہ لگاتے ہو ارے نفرت ہے تمہاری اس محبت سے اس کی آنکھوں میں جانتی وہ تکلیف زیادہ سی بولتی چلی جا رہی تھی منصب ضبط آزمہ نگاہوں سے اس کا رونا بھی لگنا دیکھ رہا تھا آج وہ اس کی محبت کا حساب مانگ رہی تھی کل شاید اس سے اس کی ذات کا حساب مانگتی زندگی کچھ سہل ہو جاتی لیکن اس پر جو عذیت اس کے دل کو کٹ رہی تھی اس پر زبر کرنا کس قدر مشکل تھا یہ اس وقت کوئی منصب عالم شاہ سے پوچھتا میں تمہارے لئے یہ وقت بدل دوں گا یہ دنیا یہ حالات بدل دوں گا ماہی ایک پر میرا یقین تو کرو اپنی شرٹ کے کالر کو جکڑے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا وہ سنجید کی سے بولا جس سے نفرت ہو اس پر کیسے یقین کیا جائے تم ہی بتاؤ دیمی آواز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک پھیکی مسکان در آئی جس سے محبت ہو اس پر تو کیا جا سکتا ہے منصب کا لہجہ ہنوز تھا اس کے پر یقین انداز پر مہرمہ کا دل شدت سے دھڑکا اس نے بہت آہستگی سے اس کا کالر چھوڑ دیا لیکن منصب نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے تھے میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی کبھی نہیں مہرمہ نے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہا تو وہ منصب کے لبوں پر تبسم پھیل گیا یہ جذبہ کرنے والی چیز نہیں ہے میری جان اگر ایسا ہوتا تو منصب علم شاہ کبھی محبت نہ کرتا یہ تو ہو جانے والی شہ ہے مجھے بھی ہو گئی ہے تم سے تب ہی تو تمہاری دی گئی زلت تمہارا اظہار نفرت اور یہ بار بار کی دھدکار بھی یہاں اس سینے پر برداشت کرتا ہوں اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا وہ ٹہر ٹہر کر عذیت سے پر لہجے میں بولا تھا اپنی ہتیلی تلے مہرمہ کو اس کے دل کی دھڑکنیں شور کرتی محسوس ہوئی تھی اس نے نظریں پھیڑتے ہوئے ہاتھ واپس کھینچ لیا مجھے یہ سب نہیں زرنا اس کی جانب سے مو موڑتی وہ بے حیثی سے گویا ہوئی ایک ہاتھ اب بھی منصب کی گرفت میں ہی تھا سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں منصب نے سنجید کی سے کہا تو وہ کچھ نہ بولی اب واپس چلو گی منصب نے مزید پوچھا تو وہ ایک بار پھر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی انہیں روک لوگے نا مہرمہ نے امید برے لہشے میں پوچھا ناپسندید کی کہ باوجود آنکھوں میں منصب کے لیے ایک یقین ایک مان تھا جیسے وہ اس کی خاطر یہ کر لے گا ہر قیمت پر ہر صورت میں روک لوں گا اسے یقین دلاتے ہوئے کہتا وہ مہرمہ کے اندر کہیں سکون کے لہر ٹوڑا گیا تھا تھانکس چانے کیسے اس کے لبوں سے یہ لفظ نکلا تھا منصب کی آنکھیں پل میں روشن ہوئی تھی اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا اس کی موچوں کی چوبن مہرمہ کو اپنی ہتیلی پر محسوس ہوئی تو وہ نظریں چڑا گئی سرت سے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینش دیا میرے ساتھ یہ بتمیزی مت کیا کرو وہ فوراں پرانی جون میں لوٹی تھی کیا کرو محبت مجبور کر دیتی ہے کئی بار کہہ چکا ہوں آج پھر کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے جب اکتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ گمبیر لہنچے میں بولا وہ اس کی جانب دیکھنے سے مکمل اعتراض بررت رہی تھی ہاں اور میں بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ وہ بول رہی تھی کہ جب منصب نے اس کی بات اچھک لی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے اٹس فائن مجھے اب یہ سننا بھی اچھا لگتا ہے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے اتمنان سے کہا تو وہ مو بس اورتی گاڑی کے دروازے سے چپک گئی منصب نے اپنے مسکرہت دباتے ہوئے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی کب تک بھوکی رہیں گی تھوڑا سا کھانا کھالیں وہ چھت پر کھڑی آسمان کو گھو رہی تھی جب شاہدہ کی آواز پر چونگ گئی میرا دل نہیں جا رہا علیشہ نے لاپروہی سے کہا سائن مجھ پر بہت غصہ گریں گے وہ ملمن آئی اگر اب تم نے مجھے تنگ کیا تو میں تم پہ بہت غصہ کروں گی اس کے طرف پر لٹتے ہوئے علیشہ نے سخت نیچے میں کہا تو وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مسادق ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی تم نیچے جا کر سو جاؤ نہیں کر رہی میں خودکشی وہ کافی دیر سے وہیں کھڑی تھی تو علیشہ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے قدر نرمی سے کہا سائن آنے ہی والے ہوں گے اگر آ گئے اور مجھے نیچے اور آپ کو یوں تنے تنہا اوپر دیکھا تو میری کھیڑ نہیں ہوگی شاہدہ نے نفی میں سر ہلا کر بچانہ سا مو بنا کر کہا تو علیشہ نے تپ کر ناک جڑائی میں دیکھ لوں گی تمہارے سائن کو چلو تم جاؤ شاواش علیشہ نے آگے بڑھ کر اسے بقائدہ ہاتھ سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف گمائیا وہ بے بس ہوتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی اس کے جاتے ہی علیشہ نے اپنے ہاتھ لپیٹ لیے آج وہ سیان لباس پہنے ہوئے تھی چھت کی زمین سے موسم سرما کی تھندک اس کے ننگے پیروں میں گستی خون میں سرائیت کر رہی تھی وہ پرسکون سی ہوتی وہاں تہلنے لگی رات دیرے دیرے گہری ہو رہی تھی یوں ہی چلتے چلتے اس کی ٹانگیں شر ہونے لگی انتظار بڑھتا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا بھوک کی شدت سے اس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے تھے لیکن وہ دھیڑ بنی وقت کو گزارنے کی کوشش کر رہی تھی میرا وہ عمل گیر ارادی تھا علیشہ بدر کی وضاحت اسے یاد آئی تو علیشہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بے اکتیار اپنے گال کو چھوا جہاں اس کے مضبوط ہاتھ کا لمز زندہ ہو گیا تھا آج گیر ارادتا آپ کا ہاتھ اٹھ گیا کل گیر ارادتا آپ کچھ اور برا کردھیں کی کوشش کریں گے میں کیا کر لوں گی اس کے جانب دیکھتی وہ سنجید کی سے بولی تھی مجھے میری نظروں میں مدکرہ ہو علیشہ بدر نے کافی ضبط سے کہا تھا اور جس بڑی طرح آپ میری نظروں میں گرے ہیں اس کا کیا علیشہ نے کوئی بھرم رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی بدر خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا اسے وہیں چھوڑ کر وہ اندر جانے لگی جب بدر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ دیا تم کہہ رہی تھی تمہیں میری محبت چاہیے اس کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے بدر نے سرد لہچے میں کہا پاگل ہو گئی تھی جو کہہ بیٹھی علیشہ نے نظریں چوراتے ہوئے کہا اب میں پاگل ہو گیا ہوں مجھے حل بتاؤ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے وہ پور شدت لہچے میں بولا تو علیشہ کے دل نے بے اکتیار ایک بیٹ مس کی اس نے گھبرا کر دل پہ ہاتھ رکھ لیا منظر بدل چکا تھا وہ چھت پر بلکل تنہا تھی اوف میں آپ سے ہار گئی ہوں بدر لگانی مجھ میں ہر طرف آپ ہی آپ ہیں کیسے سمجھاؤں اس دل کو اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ بے بسی سے بربڑائی ہم مجھے نہیں پتا وہ پزل ہوئی تھی میں بکھرا ہوا ہوں علیشہ مجھے سمیٹ لو مجھے سمیٹ لو پرنہ اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی یوں ہی عذیت دیتا رہوں گا اس کے تیکھے نقوش بے تابانہ تکتا وہ ٹہر ٹہر کر بولا جبکہ اس کے اس اندازے بیان پر وہ دنگ سی رہ گئی تھی وہ اپنا آپ اس پر آشکار کر رہا تھا کیا یہ حیرت کا مقام نہیں تھا کیا میں یہ کر سکتی ہوں اس کا سوال بدل کے لیے گیر میں تو وقت تھا خدا کی قسم صرف تم ہی ہو جو یہ کر سکتی ہو اس کی کمر میں بازو ہائل کرتا وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشیانہ بولا علیشہ کو اپنا دل شدت سے دڑکتا محسوس ہوا تھا مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی اس کے سینے پر ہتھیلیاں جماتے ہوئے وہ لرستی ہوئی آواز میں بولی تو بدر کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہت پھیل گئی میں ایسا ہونے نہیں دوں گا بدر نے اسے خود میں بھیج لیا علیشہ کا دل اس کے مضبوط ہاتھوں کی استحقاق بھری گرفت پر پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے قریب ہو گیا اس نے گبرا کر آنکھیں میچ لیں ایک تیز ہوا اس کے وجود کو چھو کر گزری تو وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی رات کی تاریخی اپنے اروج پر تھی چھت پر اس کے ارد گرسن ناٹے بول رہے تھے علیشہ نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کی اس کے آنے کا سوچ کر ہی اس کا دل دھڑک رہا تھا اس کا انداز کیا بدلہ تھا علیشہ کی حالت ہی بدل گئی تھی سارا تنتنا گرور اور اعتماد کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا ایک بار پھر صبحوں کا منظر اس کی یاداشت میں گم گیا تمہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں نیند کی ضرورت ہے آو پہلے ناشتہ کر لو اسے خود سے لگائے وہ نرم لہشے میں بولا تو علیشہ نے خوشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا کیا آپ یہ سب ڈاکٹر کے کہنے پہ کر رہے ہیں اس کے لہشے میں عذیت در آئی اگر ہاں تب بھی تمہیں اس وقت میری ہار کا لطف اٹھانا چاہیے وہ گیر سنجیدگی سے بولا علیشہ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا میں ہار جیت کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہوں بدر لگاری علیشہ نے دل کے درد پر ضبط کرتے ہوئے آہستگی سے کہا لیکن میں جیت کو پیچھے نہیں چھوڑتا علیشہ میں جیت سے دو قدم آگے رہنے کا آدھی ہوں تم جانتی ہو نا وہ بڑے نرم لہشے میں ایک سخت بات کر رہا تھا ڈائنگ ٹیبل کے گٹ رکھی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے علیشہ نے لب بینچ لیے تھے اس شخص کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی لیکن علیشہ چوہان کو کیسے بے بس کرنا ہے یہ وہ بہ خوبی جانتا تھا پھر ان کے مبین کوئی بات نہیں ہوئی تھی بدر نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا تھا وہ بدر کی ہدایت پر عمل کرتی بس ان لمحات پر اکتفا کرنے کی کوشش میں مصروف تھی ناشتے کے کچھ دیر بعد دبائی لیتے ہی اسے نید آگئی تھی سکون آور عدویات کے زیر اثر وہ دن بھر سوتی رہی تھی اور جب سے جاگی تھی تب سے اس کج روح کی باتوں کو سوچتی اپنا آپ کھو رہی تھی جانے رات کا کون سا پہر تھا جب فیضہ میں بدر لگاری کے مخصوص پرفیوم کی گوشبو پھیل گئی علیشہ کو اپنی سانسوں میں وہ مہک اترتی محسوس ہوئی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اپنے قدم روک لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آئے تھا علیشہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رکھتے ہوئے اس نے اسے پکارا تو وہ اس کی جانب گھومی وہ پورے قد سے اس کے مقابل کھڑا تھا عذیت تمام ہو چکی تھی انتظار ختم ہو گیا تھا علیشہ نے پلکیں جب کھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اتنی دیر لگا تھی آنے میں اس کے لب دیرے سے پڑ پڑا ہے so میرے ازیز دیسنری this was the end of this episode hope that you like it اپنا بات کیا لکھیے کا نکتا منناوں کے ساتھ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you اللہ حافظ